آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر باپ اپنی نبالغ بیٹی کا خلا کرواتا ہے خواند سے اور بیٹی کے مال کی عوضی تو اس صورت کے اندر باپ کو یہ اختیار نہیں ہے اس لیے کیونکہ خلا کے اندر بوزعہ جو ہے وہ ملکیت سے نکلتا ہے اور بوزعہ ملکیت سے نکلتے وقت متقویم نہیں اور باپ جو صغیرہ کا مال دے گا وہ تو مال متقویم ہے تو مال متقویم کو غیر متقویم کے مقابلے میں خرچ کرنا اس میں کسی بھی لحاظ سے شفقت نہیں ہے لہذا باپ کو یہ ولایت حاصل نہیں ہوگی اور جب یہ جائز نہیں ہے تو پھر لہذا مہربی خاوند سے ساقت نہیں ہوگا اور نیز خاوند جو ہے صغیرہ کے مال کا بھی مستحق نہیں ہوگا بھئی جبکہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں تو اس میں بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی اس لیے کیونکہ خاوند نے خلا کیا ہے باپ کے قبول کرنے کی شرط پر اور باپ کی طرف سے قبول پایا گیا اور جب شرط پائے گئے تو مشروط بھی پایا جائے گے یعنی طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ یہاں چونکہ صغیرہ کا مال دیا جا رہا ہے تو لہذا صغیرہ کی طرف سے قبول ہونا چاہیے اور صغیرہ نے تو قبول نہیں کیا باپ نے اس کی طرف سے نائب ہو کر قبول کیا ہے اور شرطوں کے اندر نیابت جاری نہیں ہوتی بھئی جس کے قبول کی شرط لگائی گئی ہے اسی کا قبول کرنا ضروری ہے اس کی طرف سے کوئی نائب بن کر قبول نہیں کر سکتا اور اگر باپ نے خلا کیا ایک ہزار کی شرط پر اور خود زامن ہو گیا اس بدل خلا کا تو اس صورت میں پھر خلا صحیح ہو جائے گا اور یہ ایک ہزار باپ کو ادا کرنا پڑے گا البتہ خلا کے اندر میاں بیوی کے ایک گسرے پر جتنے حقوق ہیں وہ ساقت ہو جاتے ہیں لیکن یہاں خاون کے ذمہ سے مہر ساقت نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ باپ کو اس کی ولایت حاصل نہیں کہ وہ صغیرہ کا مال جو کسی کے ذمہ ہے اس کو مفت میں ساقت کر دے تو مہر نہیں ساقت ہوگا اور اگر خاون نے صغیرہ کی شرط لگائی باقاعدہ کہ وہ قبول کرے تو پھر خلا ہے تو اگر صغیرہ سمجھدار ہے وہ نکاح اور خلا وغیرہ کو سمجھتی ہے اس کو پتا ہے کہ خلا کے اندر عوض دینا پڑتا ہے اور اس کے ذریعے پھر خاون سے جان چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس صغیرہ کا قبول کرنا بھی کافی ہے وہ قبول کر لے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی البتہ اس کا مہر خاون پر سے ساقت نہیں ہوگا اور صغیرہ پر مال بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ صغیرہ اہل غرامت نہیں ہے اس پر جرمانہ واجب نہیں کیا جا سکتا اور اگر خاون نے صغیرہ سے خلا کیا ہے مہر کے بدلے اور باپ جو ہے مہر کا زامین نہیں بنا ہے تو اس صورت میں یہ خلا موقوف ہے صغیرہ کے قبول کرنے پر اگر اس نے قبول کر لیا تو طلاق ہو جائے گی لیکن مہر ساقت نہیں ہوگا بھئی لیکن اس کے بجائے اگر باپ جو ہے وہ مہر کا زامین بن گیا تو پھر اس صورت کے اندر وہ جو مہر ہے اب باپ کے ذمہ آ جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہاں پر صاحبِ ہدایہ فرمارے لی وجودی قبولی ہی وہوا شرط کہ باپ کا قبول پایا گیا اور یہی شرط تھی پیچھے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ صغیرہ کا خلا کیا جا رہا ہے تو صغیرہ کا قبول کرنا شرط ہے اسی لئے بات سکہا کیا فرماتے ہیں کہ باپ نائب ہو کر قبول کرے گا تو شرط میں تو نیابت جاری نہیں ہوتی لہذا طلاق ہی واقع نہیں ہوگی اور یہاں پر صاحبِ ہدایہ فرمارے لی وجودی قبولی ہی کیونکہ باپ کا قبول کرنا پایا گیا وہوا شرط اور وہی تو شرط تھا تو لہذا طلاق ہو جائے گی تو جواب یاد رکھنا بھئی یہاں پر باپ مہر کا زامین بن رہا ہے جب مہر باپ کے ذمہ آئے گا تو باپ کا قبول کرنا ضروری ہے یہاں پر صغیرہ کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں چونکہ باپ کے اوپر مال آ رہا ہے اور جس پر مال آتا ہے اس کا قبول کرنا ضروری ہوتا ہے تو باپ نے قبول کر لیا تو شرط پائی گئی تو طلاق واقع ہو گئی اور باپ پر پانچ سو درہم واجب ہوں گے اگرچہ مہر ایک ہزار تھا اگرچہ مہر ایک ہزار تھا لیکن باپ پر پانچ سو درہم لازم ہوں گے وہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے اب صغیرہ کو وہ جو خاون کا مہر تھا بھئی وہ اب اس کو ادا کرنا پڑے گا تو اس مسئلے کی اصل جو ہے وہ قبیرہ ہے بھئی قبیرہ قبیرہ جب اپنے خاون سے مہر پر خلا کرے اور مثلا مہر تھا ایک ہزار درہم اور قبیرہ نے یعنی بالغہ نے خلا کر لیا اپنے خاون پر صحبت سے پہلے تو پھر اس صورت میں یہاں ایک قیاس ہے اور ایک ہے استحسان قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس عورت نے مہر پر خلا کیا ہے اور مہر تو اس کا ایک ہزار تھا لہذا اس کے ذمہ ایک ہزار آ گئے اور خاون کے ذمہ جو ہے خاون صحبت سے پہلے خلا کر رہا ہے تو خاون کے ذمہ نصف مہر آئے گا اور وہ ہے پانچ سو درہم تو پانچ سو درہم خاون کے ذمہ ہیں اور ہزار درہم عورت پر آ گئے کیونکہ اس نے مہر پر خلا کیا ہے اور مہر تو تھا ہزار درہم تو اس ہزار میں سے تو پانچ سو تو کٹ گئے وہ جو خاون کے ذمہ پانچ سو درہم تھے تو باقی پانچ سو درہم زائد رہ گئے اب وہ عورت کو عدا کرنے پڑیں گے تو جب عورت صحبت سے پہلے خاون کے ساتھ مہر پر خلا کرے تو اس صورت میں قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ جو پانچ سو زائد ہیں اب وہ عورت کو عدا کرنے پڑیں گے اپنے خاون کو بھئی لیکن استحساناً یہاں عورت پر کچھ بھی نہیں آئے گا وجہ یہ کہ جب خاون مہر پر خلا کرتا ہے تو دراصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے ذمہ کچھ بھی نہیں آنا چاہیے میرے ذمہ جو عورت کا مہر وغیرہ آ رہا ہے وہ ساقت ہونا چاہیے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اور یہاں جب صحبت سے پہلے خلا پایا جا رہا ہے تو اس وقت تو خاون پر نصف مہر آتا ہے تو وہ پانچ سو درہم خاون کے ذمہ ہیں تو اسی پر گویا وہ اس عورت سے خلا کر رہا ہے تو عورت پر بھی کتنے آ جائیں گے پانچ سو درہم اور خاون کی طرح بھی کتنے تھے پانچ سو درہم تو یہ پانچ سو اور پانچ سو کے مقابلے میں ساقت ہو جائے گا خاون کے ذمہ بھی نصف مہر کتنا تھا پانچ سو اور عورت نے بھی مہر پر خلا کیا ہے اور اس صورت میں پورا مہر مراد نہیں ہوتا بلکہ جو خاون کے ذمہ آ رہا تھا وہ ہوتا ہے اور وہ پانچ سو ہے تو لہذا اس صورت میں یہ پانچ سو جو ہیں کٹ جائیں گے بھئی دیکھئے دراصل خاون جب مہر پر خلا کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ زائد عورت سے وصول کرنا چاہتا ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر جتنا بھی عورت کا مہر آ رہا ہے وہ ساقت ہونا چاہیے میرے ذمہ کچھ نہیں آنا چاہیے اور جب اس وقت تو خلا جو ہو رہا ہے وہ صحبت سے پہلے ہے بھئی اور جب صحبت سے پہلے ہے تو خاون پر کتنا لازم ہے نصف مہر تو ہزار کا نصف کتنا ہے پانچ سو تو گویا خاون پر اس وقت پانچ سو درہم مہر آ رہا ہے اور خاون اس سے اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہے تو لہذا معلوم ہوئے جو عورت نے خلا کیا ہے مہر کے عوض وہ اس مہر کے عوض خلا ہے جو نکاح میں مقرر کیا تھا اس مہر کے عوض خلا نہیں ہے بلکہ یہ جو خاون کے ذمہ آ رہا ہے خاون اس سے جان چھوڑانا چاہتا ہے تو لہذا گویا عورت نے بھی پانچ سو پر ہی خلا کیا ہے تو یہ پانچ سو جو ہے وہ جو خاون کے ذمہ نصف مہر پانچ سو ہے وہ یہ دونوں ایک دوسرے کے عوض کٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے عورت کے ذمہ بھی کتنا آ گیا پانچ سو اور خاون کے ذمہ بھی کتنا تھا پانچ سو تو پانچ سو پانچ سو سے کٹ گیا اب دیکھو خاون کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے تو لہذا قیاس تو یہ تخاظہ کرتا ہے کہ اس صورت میں عورت پر پورا مہر آنا چاہیے اور اس میں سے نصف مہر تو خاون کے ذمہ ہے وہ کٹ جائے گا اور پانچ سو عورت کو دینے پڑیں گے لیکن استحساناً یہاں کسی پر کچھ بھی نہیں آئے گا نہ خاون کے ذمہ کچھ ہے اور نہ بیوی کے ذمہ کچھ ہے کیونکہ یہ خولہ اتنے ہی مال میں سمجھا جائے گا جو اس وقت خاون کے ذمہ آ رہا ہے اور وہ تو نصف مہر ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو لہذا یہاں باپ پر بھی پانچ سو درہم لازم ہوں گے جب اس نے زمانت دی ہے بھئی اس کے بعد ہم نے زہار کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ زہار اسے کہتے ہیں کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے انتی علیہ کا ظہری امی تو زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو طلاق شمار کیا جاتا تھا اور نیس حرمتِ معبدہ اس کی وجہ سے آتی تھی اب اس عورت کے ساتھ اس خاون کے لیے زندگی بھر نکاح کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی تو شریعت نے بھی اصلِ تحریم کو تو باقی رکھا کہ اس کی وجہ سے حرمت آئے گی البتہ یہ نکاح کو ختم نہیں کرے گا یعنی یہ طلاق والا حکم ختم کر دیا اور نیس یہ حرمت بھی جو آئے گی یہ معبد نہیں ہوگی بلکہ موقعت ہوگی کفارے کے ساتھ جب کفارہ ادا کرے گا تو تحریم ختم ہو جائے گی بیوی سے صحبت حلال ہو جائے گی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ جب زہار کے اندر وطی ممنوع ہے صحبت ممنوع ہے تو دوائی وطی جو ہیں وہ بھی ممنوع ہوں گے اور اگر خاون نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا اسے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے کوئی اور چیز البتہ اس پر لازم نہیں ہوگی وہی پہلا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا وجہ یہ کہ حدیث میں اسی طرح آیا ہے اگر کوئی اور چیز واجب ہوتی تو حضور علیہ السلام اس کو ذکر فرماتے لیکن حضور نے وہ صحابی جنہوں نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی تھی ان سے حضور نے صرف اتنا فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو اور پھر دوبارہ ایسا نہ کرنا جب تک کفارہ نہ دے دو تو حضور نے اور کوئی چیزوں پر واجب نہیں فرمائی بھئی اور نیز انت علیہ کا ظہری امی اس کے ذریعے اگر کوئی شخص طلاق یا ایلا وغیرہ کی نیت کرتا ہے تو بھی ظہار ہی ہوگا طلاق یا ایلا نہیں کیونکہ یہ لفظ ظہار کے بارے میں صریح ہے اس میں اور کسی چیز کا احتمال ہی نہیں ہے لہذا اسے ظہار ہی ہوگا اور جب یہ صریح ہے تو نیت کی بھی کوئی حاجت نہیں یہ لفظ کہتے ہی ظہار ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ ظہار صرف ماں کے ساتھ تشبیح دینے سے نہیں ہوتا بلکہ وہ عورتیں جو ہمیشہ کے لیے انسان پر حرام ہیں ان کے ساتھ بیوی کو تشبیح دی جائے تب بھی ظہار ہو جائے گا اور ان آزا کے اندر تشبیح دینا جن کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے محرم عورتوں کے ان آزا کے ساتھ تشبیح دینا جن کی طرف اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں تو اس صورت میں ظہار ہو جائے گا اور اگر اپنی بیوی کے ایسے عضو کو ان محرم عورتوں کے ساتھ تشبیح دی جس کے ساتھ پوری ذات کو تعبیر کیا جاتا ہے یا بیوی کے ایسے جو اس کو تشبیح دی جو اس کے پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے یعنی نصف کی او سلس کی کہ تیرا نصف جو ہے میرے اوپر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت یا تیرا سلس اسی طرح ہے مجھ پر جیسے میری ماں کی پشت تو ان صورتوں کے اندر بھی ظہار ہو جائے گا بھئی اور اگر خاون نے کہا ظہر کا لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ کہا انتی علیہ مسل امی تو پھر اس صورت کے اندر خاون سے نیت پوچھی جائے گی اگر اس نے کہا میں نے صرف عزت کے طور پر کہا تھا کہ یہ میری گھر والی ہے یہ بھی میرے لئے اسی طرح معزز ہے جیسے میری ماں میرے لئے معزز ہے تو پھر اس صورت میں اس کو اسی عزت پر ہی محمول کیا جائے گا اور اگر اس نے کہا میں نے ظہار کا ارادہ کیا تھا اس کے ذریعے تو اس کے ذریعے ظہار بھی ہو جائے گا اور اگر اس نے کہا میں نے اس کے ذریعے طلاق کا ارادہ کیا تھا تو اس کے ذریعے طلاقِ بائن واقع ہو جائے گی اور اگر اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کچھ بھی نہیں ہوگا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تشبیح موجود ہے لہذا ظہار ہوگا اگر کچھ بھی نیت نہ کی اور اگر اس نے حرام کرنے کی نیت کی ہے تو حرمت تو ایلہ کے ذریعے بھی آتی ہے اور ظہار کے ذریعے بھی آتی ہے تو اس نے صرف حرام کرنے کی نیت کی ہے اور تعین نہیں کی کہ کس طرح وہ حرام کر رہا ہے زہار کے طریقے پر یا ایلہ کے طریقے پر تو اس صورت میں امام یوسف حملہ فرماتے ہیں اس کو ایلہ شمار کیا جائے گا کیونکہ ایلہ میں بھی حرمت آتی ہے اور زہار میں بھی حرمت آتی ہے لیکن ایلہ میں ادنہ حرمت ہے وہ صحبت کرنے سے بھی ختم ہو جاتی ہے اور صرف کفارہ ادا کرنا پڑے گا جبکہ زہار میں اعلیٰ درجے کے حرمت آتی ہے لہذا ادنہ تو ثابت ہو جائے گا اور اعلیٰ کا اختیمال ہے لیکن اس نے اس کی نیت نہیں کی جبکہ محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تشبیح دی ہے اور تشبیح تو زہار میں ہوتی ہے لہذا اس سے زہار ثابت ہوگا اگر اس نے تحریم کی نیت کی ہے اور اگر خاون نے بیوی سے کہا انتی علیہ حرامن کا امی انتی علیہ حرامن کا امی تو پھر اس صورت کے اندر اگر اس نے زہار کی نیت کی ہے تو زہار ہو جائے گا اور اگر ایلہ یا طلاق کی نیت کی ہے تو ایلہ یا طلاق ہو جائے گا اور اگر اس کی کوئی نیت نہیں تھی تو پھر اسی طرح امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدی کی ایلہ شمار ہوگا اور امام محمد رحم اللہ کے نزدی کی زہار شمار ہوگا کیونکہ یہاں تشبیح موجود ہے اور اگر خاون نے بیوی سے کہا انتی علیہ حرامن کا ظہری امی تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو اس نے ذکر کر دی ہے کہ ظہری امی یہ تو زہار کے بارے میں سریح ہیں لہذا اس سے زہار ہی ہوگا اگر وہ طلاق یا ایلہ کی نیت کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اس سے زہار ہوگا جبکہ صاحبین رحمہ محمد اللہ فرماتے ہیں انتی علیہ حرامن کا ظہری امی کہا ہے تو لہذا انتی علیہ حرامن اس کے اندر تو طلاق کا بھی احتمال ہے ایلہ کا بھی احتمال ہے تو لہذا یہاں جو خواہن نیت کی ہوگی وہ ہی ثابت ہوگا البتہ اگر طلاق کی نیت کی ہے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں صرف طلاق ہوگی کیونکہ طلاق بائن ہوگی اور طلاق بائن ہوتے ہی جدائی آگئی اور انتی علیہ حرامن کا ظہری امی تو انتی علیہ حرامن سے طلاق ہوگئی اور جیسے ہی طلاق بائن ہوئی اب کا ظہری امی کا لفظ جب آیا تو عورت بائنہ ہو چکی ہے تو وہ لغو چلا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق بائن بھی ہوگی اور ظہار بھی ہوگا کیونکہ انتی علیہ حرامن بھی ہے اور کظہری امی بھی ہے اور اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب اس کو عورت کو طلاق بائن ہو گئی ہے تو کظہری امی سے ظہار کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ محمول ہوگا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اس روایت پر کہ ان کے مطابق اور متلقہ مبانہ کے ساتھ بھی ظہار جائز ہے بھئی تو یہاں طلاق بائن ہونے کے باوجود ظہار چونکہ جائز ہے تو ظہار بھی ہو جائے گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ ظہار صرف اپنی بیوی سے ہوگا کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تو بیوی سے ہی ہو سکتا ہے باندی سے نہیں اور اگر کسی شخص نے اپنی تمام بیویوں سے ایک ہی جملے کے ذریعے ظہار کیا تو سب سے ظہار ہو جائے گا اور ہر ایک کے لئے الگ کفارہ دینا پڑے گا یہ اسی طرح ہے جیسے ایک ہی لفظ کے ساتھ کوئی شخص اپنی تمام بیویوں کو طلاق دیتا ہے تو سب کو طلاق ہو جائے گی تو یہاں اگر سب کسے کہے کہ تم سب میرے لئے اسی طرح ہوں میری ماں کے پشت تو سب سے ظہار بھی ہو جائے گا تو اب یہ ان بیویوں کو اپنے لئے حلال کرنا چاہتا ہے تو ہر بیوی کے لئے الگ کفارہ دینا پڑے گا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر اپنی تمام بیویوں سے اعلیٰ کیا تو پھر اس صورت میں یہ ان سے صحبت کرتا ہے تو اس پر ایک ہی کفارہ لازم آئے گا کیونکہ اس نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی ہے اور ایک ہی دفعہ اس نے قسم کھائی تھی تو ایک ہی مرتبہ بے حرمتی ہوئی ہے لہذا ایک کفارہ آئے گا بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ظہار کا کفارہ ذکر فرمایا کہ ظہار کا کفارہ اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا باہم صحبت کرنے سے پہلے اور اگر وہ کسی کو میسر نہ ہو تو پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے باہم صحبت کرنے سے پہلے بھئی اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا بہت زیادہ بڑھا ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر اس صورت میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اور میں نے بتلایا تھا کہ کھانا دو وقت کا کھلانا پڑے گا یعنی ان کی ایک دن کی ضرورت پوری کرنا پڑے گی کیونکہ دن میں انسان دو مرتبہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے بھئی اور عیند الاحناف یہ جو غلام یا باندی آزاد کرے گا یہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر چاہے مذکر ہو چاہے معنس چاہے صغیر ہو یا کبیر سب اس میں جائز ہیں البتہ اس میں کوئی جن سے نفع فوت نہیں ہونا چاہیے مثلا دونوں ہاتھ نہ کٹے ہوں کیونکہ دونوں ہاتھ کٹ گئے تو پکڑنے کا نفع ہی ختم ہو گیا اب یہ چیزوں کو پکڑ ہی نہیں سکتا تو جن سے نفع ختم ہے لہذا یہ جائز نہیں ہاں اگر ایک ہاتھ کٹا ہے تو دوسرا ہاتھ تو موجود ہے چیزوں کو پکڑنے کی ابھی بھی اس میں صلاحیت ہے لہذا یہ کافی ہے یا دونوں پاؤں کٹے ہوں تو اس کے چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو گیا ہے لہذا یہ بھی کفارے کے طور پر آزاد نہیں کر سکتا ہاں اگر ایک پاؤں کٹا ہے اور ایک موجود ہے تو بھی یہ لاتھی کے سہارے چل لے گا لہذا اس کو آزاد کر سکتا ہے یا اسی طرح کسی کی دونوں آنکھوں سے ہی اس کو نظر نہیں آتا اندھا ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ بھی جائز نہیں کفارے کے اندر اس کو آزاد کیا جائے کیونکہ اس کے دیکھنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو چکا ہے ہاں اگر ایک آنکھ سے اس کو دکھائی دیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کا آزاد کرنا کفارے میں جائز ہے اور اگر ایک ہی طرف کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں تو یہ شخص بھی اب چلنے سے آجز ہے کیونکہ اگر مخالف سے مسے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں گے تو جس طرف کا پاؤں کٹا ہے اس طرف کا ہاتھ تو صحیح ہے تو وہ اس طرف لاتھی پکڑ کر چل لے گا لیکن اگر ایک ہی طرف کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہیں تو یہ اب اس طرف لاتھی بھی نہیں پکڑ سکتا تو اس کے چلنے کا نفع ختم ہو گیا لہذا یہ بھی کفارے کے اندر آزاد کرنا کافی نہیں اسے کفارہ ادان نہیں ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھائی صاحبِ ہدایہ کفارے کا ذکر فرما رہے ہیں کفارے کے اندر پہلے درجے پر غلام ہے کہ غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا بھائی تو یہ غلام یا باندی میں کئی شرائط ہوں گی بھائی ایک شرط پیچھے معلوم ہو گئی کیا کہا تھا کہ جن سے منافع اس کے موجود ہونے چاہیں وہ جو غلام یا باندی جس کو آزاد کرنا چاہتا ہے اس کا کوئی جن سے نفع ختم نہ ہو بھائی پھر اس کو آزاد کرنا کافی ہے تو پہلی شرط یہ تھی اور اب آگے دیکھو صاحبِ ہدایہ مختلف صورتیں ذکر فرمائیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کی باندی یا کس قسم کا غلام ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَجْنُونُ الَّذِي لَا يَعْقِلُوا اور جائز نہیں ہے وہ مجنون الَّذِي لَا يَعْقِلُوا جو عقل ہی نہیں رکھتا جو غلام بلکل مجنون ہے وہ بھی کفارے کے اندر آزاد کرنا جائز نہیں ہے کیوں؟ کہتے ہیں لَأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِالْجَوَارِحِ لَا يَكُونُوا إِلَّا بِالْعَقْلِ اس لیے کیونکہ اعزاء سے فائدہ اٹھانا وہ نہیں ہو سکتا مگر عقل کے ذریعے ہی یعنی اس کی تو عقل ہی نہیں ہے تو یوں سمجھو اس کے سارے ہی منافع ختم ہو چکے ہیں لہذا یہ غلام کافی نہیں ہوگا کفارے میں تو کہتے ہیں لَأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِالْجَوَارِحِ لَا يَكُونُوا إِلَّا بِالْعَقْلِ جوارح یہ اعزاء کو کہتے ہیں لَأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِالْجَوَارِحِ لَا يَكُونُوا إِلَّا بِالْعَقْلِ اس لیے کیونکہ جوارح سے یعنی آزاء سے فائدہ اٹھانا نہیں ہوتا مگر عقل کے ذریعے ہی فَكَانَ فَائِتَ الْمَنَافِعِ تو یہ شخص تو تمام منافع کو فوت کرنے والا ہے یعنی اس کے تو تمام منافع فوت ہو چکے ہیں لہذا یہ کافی نہیں وَالَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ يُجْزِئُهُ ہاں اور وہ غلام الَّذِي يُجَنُّ جس کو جنون ہوتا ہے وَيُفِيقُ اور افاقہ ہوتا ہے یعنی کبھی کبھی اس کو جنون کے دورے پڑھتے ہیں اور کبھی ٹھیک ہوتا ہے یہ غلام جو ہے یہ کفارے میں آزاد کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَالَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ يُجْزِئُهُ اور وہ غلام جس کو جنون ہوتا ہے وَيُفِيقُ اور پھر کبھی اس کو افاقہ ہوتا ہے یہ کفارے کے اندر آزاد کرنا اس کا کافی ہے لِأَنَّ الْإِخْتِلَالَ غَيْرُ مَانِعِن اس لیے کیونکہ خلل کا آنا یہ مانع نہیں جن سے منافع تو ختم نہیں ہے اگرچہ خلل آتا ہے خرابی آتی ہے اس کو جنون کے دورے پڑھتے ہیں لیکن وہ مانع نہیں ہے بھئی اس کو آزاد کر سکتا ہے کفارے میں وَلَا يُجْزِئُ عِدْقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِي اور مدبر اور امِ ولد کا آزاد کرنا کافی نہیں اس سے دوسری بات معلوم ہو گئی کہ معلوم ہوا کامل درجہ کا غلام ہونا چاہیے جس کو آپ آزاد کر رہے ہیں کفارے کے اندر پہلی شرط کیا معلوم ہوئی تھی کہ اس کے جن سے منافع میں سے کوئی نفع ختم نہ ہو دوسری شرط معلوم ہو گئے کہ کامل درجہ کا غلام ہونا چاہیے اسی لئے مدبر اور امِ ولد انہوں نے تو آزاد ہونا ہے آقا کے مرنے کے بعد تو آزادی ان کا حق بن چکی ہے تو لہذا ان میں رقیت اب کامل نہ رہی ان میں غلامی اب کامل نہ رہی اب غلامی کچھ عرصے بعد ختم ہونے والی ہے تو یہ کامل درجہ کے غلام نہیں حالانکہ غلام جو آپ آزاد کریں وہ کامل درجہ کا غلام ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَلَا يُجْزِ اُعِدْقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ اور مدبر اور امِ ولد کو آزاد کرنا کافی نہیں لِسْتِحْقَاقِهِمَا الْحُرِّيَّةَ بِجِهَةٍ اس لئے کیونکہ یہ ایک اعتبار سے آزادی کے مستحق ہو چکے ہیں فَكَانَ الرِّقُ فِيهِمَا نَاقِسًا تو ان کے اندر غلامی ناقِس ہے بات سمجھ میں آگئے کیونکہ قرآن میں کیا آیا ہے فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةٍ تو رقبہ کا اللہ اس مطلق آیا ہے اور مطلق اذا يُطلق يُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ الْكَامِل معلوم ہوا کامل درجہ کا جو رقبہ ہے کامل درجہ کا غلام یا باندی ہونا چاہیے اور یہ مدبر اور امِ ولد تو کامل درجہ کے غلام نہیں انہوں نے تو آزاد ہونا ہے وَقَدَى الْمُقَاتَبُ الَّذِي أَدَّى بَعْضَ الْمَالِ اور اسی طرح ہے ایسا مقاتب جس نے بعض مال ادا کر دیا ہے اس کو بھی کفارے میں ادا نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ کفارے میں جب غلام کو آزاد کر رہا ہے تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہونا چاہیے اور یہاں تو یہ کچھ عوض وصول کر چکا ہے تو یہ خالص اللہ کے لیے نہ ہوا بلکہ کچھ بدل بھی آ گیا تو لہذا یہ کافی نہیں ہاں وہ مقاتب جس نے ابھی کچھ بھی بدل کتابت ادا نہیں کیا اس کو کفارے کے اندر آزاد کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَقَدَى الْمُقَاتَبُ الَّذِي أَدَّى بَعْضَ الْمَالِ اور اسی طرح وہ مقاتب جس نے بعض مال ادا کر دیا ہے وہ بھی کافی نہیں لِأَنَّ اِعْتَاقَهُ يَقُونُ بِبَدَلِينَ اس لیے کیونکہ اس کا آزاد کرنا تو بدل کے عوض ہو گیا وَعَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهِ يُجْزِئُهُ اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ بھی کافی ہے بھئی متن میں تو آ گیا ظاہرے روایت تو یہ ہے وہ مقاتب جس نے کچھ بھی بدل ادا کر دیا ہو وہ کافی نہیں لیکن امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ جس نے کچھ بدل کتابت ادا کر دیا اس مقاتب کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے تو ایک روایت ہے امام صاحب سے اس کی بھی وجہ ذکر کریں گے اس کی وجہ کہتے ہیں وَعَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهِ يُجْزِئُهُ اور امام صاحب سے یہ مقاتب جس نے بعض مال ادا کر دیا ہے یہ بھی کافی ہے لِقِيَامِ الرِّقِّ مِنْ كُلِّ وَجْهِنْ اس لیے کیونکہ اس کے اندر غلامی قائم ہے ہر اعتبار سے مِنْ كُلِّ وَجْهِنْ ہر اعتبار سے بھئی ہر اعتبار سے کیسے غلامی قائم ہے اس نے بھی تو کچھ عرصے کے بعد مال ادا کر کے آزاد ہو جانا ہے کہتے ہیں نہیں مدبر اور امِ ولد نے تو ہر حال میں آزاد ہونا ہے وہاں تدبیر یا امِ ولد ہونا فسخ نہیں ہو سکتا وہاں اس کا امِ ولد ہونا یا مدبر ہونا فسخ نہیں ہو سکتا لیکن عقدِ کتابت یہ فسخ ہو سکتا ہے مثلا غلام خود ہی کچھ عرصہ کوشش کرتا رہا لیکن پیسے کما ہی نہیں سکتا اتنے تو وہ خود ہی آ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیتا ہے اور جب وہ اپنے عجز کا اظہار کرے گا تو عقدِ کتابت ختم وہ پہلے کی طرح عام غلام بن گیا خود آ کر کہتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے میں نہیں کر سکتا ایسا تو عقدِ کتابت کیا ہو گیا ختم ہو گیا یا وہ ایک دو مہینے پیسے نہیں لے کر آیا ایک دو مہینے تک اس نے قسطیں ادا نہیں کی اپنی تو آقا قاضی کے پاس جا کر اس عقدِ کتابت کو فسخ کروا سکتا ہے کہ یہ مجھے پیسے لا کر نہیں دے رہا تو قاضی عقدِ کتابت فسخ کر دے گا تو معلوم ہوا عقدِ کتابت کرنے والے کا آزاد ہونا یقینی اور قطعی نہیں کیونکہ عقدِ کتابت فسخ کو بھی قبول کر لیتا ہے تو معلوم ہوا اس کے اندر غلامی ابھی بھی کامل ہے مدبر اور امہ ولد نے تو ہر حال میں آزاد ہونا تھا وہاں تو غلامی اب ناقص ہو گئی تھی لیکن اس کا ہر حال میں آزاد ہونا یقینی نہیں لہذا اس کے اندر رقیت کامل ہے کیونکہ عقدِ کتابت فسخ کو قبول کر لیتا ہے تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مقاتب جس نے بازیں مال ادا کیا یہ بھی کافی ہے لقیامِ الرقی من کلی وجہ اس لئے کیونکہ اندر غلامی موجود ہے ہر اعتبار سے وَلِهَادَ تَقْبَلُ الْكِتَابَتُ الْإِنفِ سَاخَ اور اسی ورہ سے کتابت جو ہے وہ فسخ کو قبول کر لیتی ہے بخلاف امومیت الولدی والتدبیری بخلاف امومیت الولدی امے ولد ہونا والتدبیری اور مدبر ہونا بخلاف امومیت الولدی والتدبیری بخلاف امے ولد ہونا اور مدبر ہونا لِأَنَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ الْإِنفِ سَاخَ اس لئے کیونکہ یہ دونوں فسخ کا احتمال نہیں رکھتے بات سمجھ میں آگئی تو وہاں رقیت ناقص ہے لیکن عقد کتابت میں رقیت کامل ہے فَإِنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا جَازَ اگر آزاد کر دیا ایسا مکاتب لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا جس نے کوئی چیز ابھی آدان نہیں کی جازہ تو یہ جائز ہے عِندہ الْحْنَافِ یہ جائز ہے خلافاً لِشَافِعِي رحمہ اللہ بخلاف امام شافی رحمہ اللہ کہ وہ فرماتے ہیں نئی یہ مکاتب کو آزاد نہیں کیا جا سکتا کفارے کے طور پر چاہے اس نے کچھ بھی نہ ادا کیا ہو پھر بھی آزاد نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں لہو ان کی دلیل یہ ہے کہ انہو استحق الحریت بجیحت الكتابتی کہ یہ جو مکاتب ہے یہ بھی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے کتابت کی جہت سے اس نے عقد کتابت کر لیا ہے تو اس نے اب مال ادا کر کے آزاد ہونا ہے تو یہ آزادی کا مستحق ہو چکا ہے کتابت کی جہت سے اور جیسے مدبر جو ہے اور امہ ولد آزادی ان کا حق تھا تو اسی طرح اس کا بھی حق آزادی بن چکی ہے یہ آزادی کا مستحق ہو چکا ہے اور جیسے مدبر اور امہ ولد آزادی کے مستحق ہونے کی وجہ سے ان کو کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں تھا تو مقاتب بھی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے اس کو بھی کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے لہو ان کی دلیل یہ ہے کہ اِنَّهُسْتَحَقَّ الْحُرِّيَّةَ بِجِهَتِ الْكِتَابَتِ یہ مقاتب بھی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے کتابت کی جہت سے فَأَشْبَحَلْ مُدَبَّرَ تو یہ کس کے مشابہ ہو گیا مدبر کے مشابہ ہو گیا اور مدبر تو اے احنافات کے نزدیک اس کو کفارے میں جائز نہ ہوگا یہ بطور الزام کے امام شافی رحم اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں ورنہ خود امام شافی رحم اللہ کے نزدیک مدبر جو ہے ہمارے نزدیک تو مدبر اور امی ولد کو بیچنا بھی نہیں جائز ان کو بیچنا بھی نہیں جائز اور ان کو کفارے میں آزاد کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن خود امام شافی رحم اللہ کے نزدیک مدبر کا بیچنا بھی جائز اور اس کو کفارے میں آزاد کرنا بھی جائز ہے توجہ ہے امام شافر اللہ کا کیا مذہب کہ ان کے نزدیک مدبر کو بیچنا بھی جائز اور کفارے میں آزاد کرنا بھی جائز تو وہ صرف ہمیں الزام کے طور پر فرما رہے ہیں کہ اے احناف آپ کے نزدیک تو مدبر کو بھی کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیونکہ وہ آزادی کا مستحق ہو چکا ہے آقا کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہونا ہے تو یہ مقاتب بھی تو اسی طرح ہے یہ بھی آقد کتابت کی وجہ سے آزادی کا مستحق ہو چکا ہے تو یہ مدبر کی طرح ہوا اور مدبر اے احناف آپ کے نزدیک نہیں جائز ہمارے نزدیک تو جائز ہے لیکن اے احناف آپ کے نزدیک تو نہیں جائز تو یہ مقاتب بھی مدبر جیسا ہوا لہذا یہ بھی جائز نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو فَأَشْبَحَلْ مُدَبَّرَ تو یہ مدبر کے مشابہ ہوا یعنی یہ امام شافی بطور الزام کے ہمیں کہہ رہے ہیں خود ان کا اپنا یہ مذہب نہیں ہے ان کے نزدیک مدبر کو آزاد کیا جا سکتا ہے البتہ مقاتب کو ان کے نزدیک آزاد نہیں کیا جا سکتا وَلَّنَا اور ہماری دلیل اب ہماری دلیل آگئی وَلَّنَا اور ہماری دلیل یہ ہے كَأَنَّ الْرِقَقَائِمُ مِنْ كُلِّ وَجْحٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا کہ غلامی جو ہے وہ موجود ہے ہر اعتبار سے علامہ بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا مقاتب کے اندر غلامی ہر اعتبار سے موجود ہے کیونکہ ہم نے بتلایا تھا کہ کتابت فسخ کو قبول کر لیتی ہے تو اس کے اندر غلامی ہر اعتبار سے موجود ہے علامہ بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا اور نیز وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَسَّلَامُ اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا المُقَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْحَمُن المُقَاتَبُ عَبْدٌ کہ مُقَاتب غلام ہے مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْحَمُن جب تک اس پر ایک درہم بھی باقی ہے مُقَاتب غلام ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ مُقَاتب کے اندر رقیت کامل ہے وَلْكِتَابَتُ لَا يُنَّافِيهِ اور کتابت یہ رقیت کے منافی نہیں مُقَاتب ہونا غلام ہونے کے منافی نہیں ہے بھئی کس طرح آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہتے ہیں دیکھو ایک شخص کا عام غلام ہو تو اس کو تجارت کی اجازت نہیں ہوتی لیکن پھر کبھی کبھار آقا اس کو تجارت کی اجازت دے دیتا ہے اس کو عبدِ معزون کہتے ہیں عبدِ معزون لہو فِي تجارت جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے تو یہ جیسے عبدِ معزون لہو فِي تجارت جو ہے اس پر تو اصل میں پابندی تھی وہ تجارت نہیں کر سکتا تھا لیکن آقا وہ پابندی ہٹا لیتا ہے اور پھر وہ تجارت کر سکتا ہے اسی طرح یہ جو مُقَاتب ہے یہ بھی جب عقدِ کتابت کر لیتا ہے تو اس پر سے آقا کی جو پابندی تھی وہ پابندی ختم ہو گئی ہے یہ غلام ہی جیسے عبدِ معزون سے پابندی ختم ہوتی تھی اس سے بھی کیا ختم ہو گئی پابندی ختم ہو گئی ہے جائے گا جا کر یہ پیسے کما کر لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو جیسے عبدِ معزون لہو اس پر سے پابندی ختم کی جاتی ہے اور وہ پابندی ختم کرنا غلامی کے منافی نہیں ہے اسی طرح مُقَاتب سے بھی پابندی ختم ہوئی ہے تو یہ غلامی کے منافی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا عقدِ کتابت بھی ہے اور رقیت بھی کامل ہے کیونکہ کتابت رقیت کے منافی نہیں ہے یہ اسی طرح ہے جیسے پابندی ختم کی ہے اور پابندی تو عبدِ معزون سے بھی آقا ختم کر دیتا ہے تو وہاں بھی اس کی غلامی میں کوئی نقصان نہیں آتا بھئی تو کہتے ہیں اور کتابت جو ہے یہ رقیت کے منافی نہیں ہے فَإِنَّهُ فَقُ الْحَجْرِ فَقُ ان کا معنی ہے چھوڑانا ختم کرنا الحجر حجر کہتے ہیں پابندی کو فَإِنَّهُ فَقُ الْحَجْرِ اس لیے کیونکہ کتابت جو ہے یہ پابندی ختم کرنے کا نام ہے بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ فِي تِجَارَتِ یہ اسی درجے میں ہے جیسے تجارت میں اجازت دی جائے یہ اسی درجے میں ہے جیسے تجارت میں اجازت دی جائے تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مقاتب بھی عبدِ مازون کی طرح ہے جیسے عبدِ مازون سے پابندی ختم کرتا ہے آقا اسی طرح مقاتب سے بھی آقا پابندی ختم کرتا ہے رقیت دونوں کے اندر موجود ہے اگر مقاتب عبدِ مازون کی طرح ہے تو عبدِ مازون پر سے تو آقا جب مرضی چاہے اجازت واپس لے لے اس کو جو آقا نے ان تجارت کی اجازت دی ہے آقا کیا کر سکتا ہے اس اجازت کو ختم کر سکتا ہے کہ بس آج کے بعد اب تمہیں تجارت کی اجازت نہیں لیکن مقاتب کے اندر تو آقا اکیلا ایسا نہیں کر سکتا یہاں تو غلام اور اس کے در آقا میں عقد ہوا ہے تو آقا اکیلا اس عقد کو ختم نہیں کر سکتا بھئی یا تو غلام آ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرے پھر ختم ہوتا ہے یا آقا کو اگر وہ پیسے ادا نہ کرے غلام تو آقا کو قاضی کے پاس جانا پڑتا ہے تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا مقاتب عبدِ مازون کی طرح ہے اور عبدِ مازون سے تو آقا جب مرضی اجازت ختم کر سکتا ہے لیکن مقاتب سے تو اجازت کو ختم نہیں کر سکتا تو اس کا بھی اب جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں بھئی ہاں کہ دونوں ایک جیسے ہیں صرف اتنا فرق ہے عبدِ مازون کو جو ہے اس کو جو آقا نے اس پر سے جو پابندی ختم کی وہ بغیر عیوز کے ختم کی تھی بغیر عیوز کے اور مقاتب سے جو آقا نے پابندی ختم کی ہے وہ عیوز کے بدلے ختم کی ہے کہ مقاتب اس کو پیسے لاکر ادا کرے گا تو چونکہ یہاں پابندی عیوز کے بدلے میں ختم کی ہے اس لئے آقا اکیلہ اس کو ختم نہیں کر سکتا ورنہ یہ ہے اسی طرح یہ مقاتب کس کی طرح ہے عبدِ مازون کی طرح ہے لیکن وہاں عبدِ مازون میں چونکہ عیوز نہیں ہے لہذا آقا جب چاہے ختم کر دے اور مقاتب کے اندر اس نے عیوز ادا کرنا ہے اس لئے آقا اس کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتا دونوں کی رضا مندی ضروری ہے بھئی تو صرف اتنا فرق ہے باقی مقاتب اور عبدِ مازون ایک جیسے ہیں اور جیسے عبدِ مازون سے پابندیاں ہٹاؤ تو رقیت ختم نہیں ہوتی مقاتب سے بھی پابندی ہٹاؤ گے تو رقیت ختم نہیں ہوئی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ عقدِ کتابت جو ہے وہ پابندی کو ختم کرنا ہے تجارت کے اندر اجازت دینے کے درجے میں مگر یہ کہ جو عقدِ کتابت ہوتا ہے یہ عیوز کے بدلے ہوتا ہے تو یہ آقا کی جانب سے لازم ہوتا ہے وہ اکیلہ اس کو ختم نہیں کر سکتا وَلَوْ كَانَ مَانِ عَنْ يَنْفَسِخُ بِمُقْتَزَلْ اِعْتَاقُ اچھا بھئی پہلا جواب امام شافی رحملہ کو دیا پہلا جواب کیا دیا تھا وَلْكِتَابَتُ لَا يُنَّافِهِ کِتَابَتُ غُلَامِي كَي مُنَّافِي نَهِي بات کیا چل رہی تھی بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن میں آیا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ تو وہاں مطلق رقبہ آیا ہے اور المطلق اذا يُطلق يُرَادُ بِهِ الفرد الكامل تو اس سے کامل درجہ کی رقبہ مراد ہوگی اور مدبر اور امِ ولد ان کی تو رقبہ کامل درجہ کی نہیں ان کی رقیت ناقص ہو چکی ہے انہوں نے آزاد ہونا ہے لیکن عقدِ کتابت یہ تو فسخ کو قبول کر لیتا ہے لہذا وہ مقاتب جس نے بھی کچھ بھی عدا نہیں کیا آقا اس کو کفارے میں آزاد کر سکتا ہے جبکہ امامِ شعفی رحم علا فرماتے ہیں نہیں یہ مقاتب بھی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے یہ مقاتب بھی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے لہذا اس کی رقیت نہقص ہو گئی اب جب رقیت ناقص ہو گئی تو اب اس کو آزاد نہیں کیا جا سکتا چاہے اس نے کچھ بھی عدا نہیں کیا لیکن عقدِ کتابت تو کر چکا ہے تو پہلا جواب دیا کہ کہ کتابت رقیت کے منافی نہیں ہے کہ کتابت آئی تو رقیت ناقص ہو گئی کتابت رقیت کے منافع نہیں ہے یہ اسی طرح ہے جیسے عبدِ مازون لہو سے پابندی ہٹائی جاتی ہے اسی طرح مقاتب سے بھی پابندی ہٹا لی گئی ہے اور اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ کتابت اعتاق سے مانع ہے یعنی اعتاق انل کفارہ اعتاق انل اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ کتابت اعتاق انل کفارہ سے مانع ہے تو بھی جب آقا اس غلام کو اس مقاتب کو کفارہ کے طور پر آزاد کرے گا تو عقدِ کتابت فسخ ہو جائے گا یہ اعتاق تقاضہ کرتا ہے کہ عقدِ کتابت کو فسخ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے آقا نے آزاد کر دیا ہے لیکن اب بھی اس کو پیسے کمانے پڑیں گے نہیں بھئی وہ پیسے تو کس لیے کمارہا تھا اپنی آزادی کے لیے بھئی آزادی اس کو حاصل ہو گئی ہے تو یہ آزادی تقاضہ کیا کرتی ہے عقدِ کتابت کے فسخ کا تو عقدِ کتابت فسخ ہو جائے گا کیوں فسخ ہوگا آزادی تقاضہ کر رہی ہے عقدِ کتابت کے فسخ کا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ عقدِ کتابت فسخ کو قبول کر لیتا ہے تو اعتاق کے مقتضا کی وجہ سے کتابت فسخ ہو جائے گی تو جواب کیا ہوا صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں امامِ شافی رحم اللہ کو کہ اگر آپ کی بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ کتابت اعتاق عن القفارہ سے منع ہے تو بھی ہم کہیں گے کہ اعتاق عن القفارہ کے وقت کتابت فسخ ہو گئی تو منع ختم ہو گیا جب منع ختم ہو گیا غلام قفارے کے طور پر مازاد ہو گیا تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَانِعًا اور اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ یہ عقدِ کتابت جو ہے اعتاق عن القفارہ سے منع ہے تو يَنْ فَسِخُ بِمُقْتَزَلِ اعتاقِ تو یہ عقدِ کتابت فسخ ہو جائے گا اعتاقِ مُقْتَزَا سے اِذْ هُوَ يَخْتَمِلُهُ اس لیے کیونکہ عقدِ کتابت فسخ کا احتمال رکھتا ہے اِلَّا أَنَّهُ يَسْلَمُ لَهُ الْأَقْسَابُ وَالْأَوْلَادُ ہاں یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ اے صاحبِ ہدایہ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو مقاتب ہے جس نے ابھی کچھ بھی عدا نہیں کیا اس کو کفارے کے اندر آزاد کیا جا سکتا ہے کفارے کے اندر آزاد لیکن بھئی یہ جو غلام آزاد ہوا ہے یہ کفارے کی جہت سے آزاد نہیں ہوا آقا اس کو آزاد کرے گا بھی تو یہ کتابت کی جہت سے آزاد ہوا ہے ایک جہت ہے کفارے کی ایک جہت ہے کتابت کی تو یہاں پر یہ جو غلام آزاد ہوا ہے یہ جو مکاتب جس نے آفدہ کتابت کیا تھا اور آقا نے اس کو آزاد کر دیا ہے تو یہ مکاتب کفارے کی جہد سے آزاد نہیں ہوا بلکہ کتابت کی جہد سے آزاد ہوا ہے بھئی کس طرح کس طرح کتابت کی جہد سے آزاد ہوا ہے کہتے ہیں اس پر دلیل موجود ہے کہ یہ جو مکاتب ہے جس نے ابھی ادائیگی تو نہیں کی لیکن اس نے کچھ مال کا مال لیا تھا یا اس کی کوئی اولاد وغیرہ ہے وہ اسی کے رہیں گے وہ بھئی دیکھئے وہ جو عبدِ مازون لہو تھا جس پر سے آقا نے پابندی ختم کر دی تھی کہ تم تجارت کر سکتے ہو آقا جب بھی چاہے اس کی اجازت کو ختم کر سکتا ہے اور جس وقت آقا اس کی اجازت کو ختم کرے گا تو اس کی ساری اولاد وہ بھی آقا ہی کی غلام شمار ہوگی اور اس نے جو کمائیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی ساری آقا کی شمار ہو جائیں گے تو معلوم وہ عبدِ مازون لہو جو ہے اس سے جب آقا اجازت کو ختم کرتا ہے تو اس کی ساری کمائیاں اور اس کی ساری اولاد وہ کس کی ہو جاتی ہے آقا کی ہو جاتی ہے وہ آقا کے غلام اور باندیاں ہیں لیکن یہاں پر مکاتب کو جب آقا نے آزاد کیا تو اس کی کمائیاں اور اس کی اولاد اسی کی رہے گی آقا ان کا مالک نہ ہوا معلوم ہوا یہ جہتِ کتابت سے آزاد ہوا ہے یہ یاد رکھو جب مکاتب ساری ادائیگی کر دیتا ہے نا وہ جتنی قسطیں لانی تھی مثلا اس نے ایک سال تک ہر مہینے آقا نے کہا تھا مجھے دو دو لاکھ روپے تمہیں دینے پڑیں گے وہ ہر مہینے دو لاکھ کما کر لاتا رہا یہاں تک جب اس نے پوری قسطیں ادا کر دی تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور یاد رکھنا اس حالت کے اندر جو جو باقی کمائیاں ابھی اس کے پاس موجود ہیں یا جو اس کی اولاد وغیرہ ہیں اب وہ اسی کی رہے گی کیونکہ آقا سے تو صرف اس نے آقد کیا تھا کتنے پیسے میں لا کر دوں گا وہ اس نے دے دیئے باقی جو کمائی اس کے پاس باقی بچ گئی وہ ساری مکاتب کی اور اس کی اولاد بھی اسی کی معلوم ہوا جب مکاتب ادائیگی کر کے آزاد ہوتا ہے تو اس کا مال بھی اس کا ہوتا ہے اور اس کی اولاد بھی کیونکہ وہ جہت کتابت سے آزاد ہوا ہے وہ وہ جہت کتابت سے آزاد ہوا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے آقا نے جب اپنے اس مکاتب کو آزاد کیے جس نے ابھی کوئی پیسہ ادا نہیں کیا تو اگر یہ مکاتب کفارے کی جہت سے آزاد ہوا ہوتا تو اس کی ساری کمائیاں اور اولاد آقا کی ہونی چاہیئے تھیں کیونکہ آقد کتابت تو کیا ہو گیا فسخ ہو گیا تو لہذا اولاد اور کمائیاں کس کی آقا کی اور اگر یہ جہت کتابت سے آزاد ہوا ہے تو پھر اب ساری کمائیاں بھی اس کی اور اولاد بھی اس کی اور یہاں پر اس کی کمائیاں بھی اس کی ہیں اولاد بھی اس کی ہے معلومہ یہ جہت کتابت سے آزاد ہوا ہے آقا نے بے شک کفارے کی نیت سے آزاد کیا لیکن یہ کفارے کی جہت سے آزاد نہیں ہوا بلکہ کتابت کی جہت سے آزاد ہوا ہے اسی لئے اس کی کمائیاں بھی اس کی اور اولاد بھی اس کی تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہی دایا کہ بھئی دیکھو یہ جو آقا نے کفارے کے اندر غلام کو آزاد کیا ہے یہاں دو جہتیں ہیں آقا کی طرف سے دیکھیں گے تو یہ جہتِ کفارہ میں آزاد ہوا ہے اور غلام کی طرف سے دیکھیں گے تو وہ جہتِ کتابت سے آزاد ہوا ہے اس نے تو آقا کی کتابت کیا ہوا تھا اس نے تو ہاں تو لہذا یہ ایک ہی اعتاق آقا کی جہت سے دیکھیں تو یہ کفارے میں آزاد ہے لہذا کفارہ آدھا ہو گیا اور غلام کی جانب سے دیکھیں تو یہ جہتِ کتابت سے آزاد ہوا ہے لہذا کمائیاں بھی اس کی اور اولاد بھی اس کی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ اس مقاتب کے لئے اسلامت رہیں گی اس کی کمائیاں بھی والاولاد اور اس کی اولاد بھی لئن العتق فی المحل بجہتِ کتابتی اس لئے کیونکہ یہ آزادی جو ہے فی المحل اس محل میں آزادی آئی ہے اس محل میں یعنی مقاتب میں کس میں آئی ہے مقاتب لئن العتق فی المحل اس لئے کیونکہ یہ جو آزادی آئی ہے اس محل یعنی اس مقاتب کے اندر بجہتِ کتابت کتابت یہ کس جہد سے ہے کتابت کے جہد سے ہے اور آقا کی جانب سے یہ کفارے کی جہد سے ہے آزادی بھئی یا دوسرا جواب دے رہے ہیں دوسرا جواب کہتے ہیں یہاں پر یہ جو ہم نے کہا تھا آقا جب مقاتب کو آزاد کرے گا تو اسی وقت آقا کتابت فسخ ہو جائے گا آزادی کیا تقاضہ کرتی ہے کہ آقا کتابت کو ختم ہونا چاہیے آزادی کے بعد تو آقا کتابت کی ضرورت نہیں ہے توجہ ہے آقا کتابت کس لئے کیا تھا اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لئے جب آزادی مل گئی تو یہ آزادی تقاضہ کیا کر رہی ہے کہ آقا کتابت کو فسخ ہونا چاہیے تو لہذا یہاں پر اعتاق کی ضرورت کی وجہ سے آقا کتابت فسخ ہوا تھا اعتاق کے ساتھ ضروری تھا کتابت کا فسخ ہونا توجہ ہے آقا نے کیا کیا اعتاق کیا ہے لیکن اس کے ساتھ تو آقا نے آغدے کتابت کیا ہوا تھا تو اعتاق کے ساتھ ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ آغدے کتابت کو فسخ شمار کیا جائے نہیں توجہ توجہ سے سنو آقا نے غلام کو آزاد کیا ہے کفارے میں تو یہ اعتاق کیا تقاضہ کرتا ہے ابھی بھی آقا کتابت چلنا چاہیے یا یہ اب آزاد ہو گیا اب وہ آقا کتابت فسخ ہونا چاہیے بھئی آقا کتابت کس لیے کیا جاتا ہے غلام اپنے آزادی کے لیے آقا کتابت کرتا ہے تو غلام کو تو جب آزادی مل گئی جب آزادی مل گئی تو آقا کتابت کی کوئی خاجر نہ رہی لہذا یہ اعتاق تقاضہ کرتا ہے کہ آقا کتابت کو فسخ ہونا چاہیے تو یہ جو عقد کتابت کا فسخ پایا گیا یہ ضرورت کی وجہ سے پایا گیا اعتاق کے ساتھ اس کا فسخ ضروری ہے اعتاق ہو جائے اور عقد کتابت باقی رہے یہ نہیں ہو سکتا بھئی تو اعتاق کے ساتھ کیا ضروری عقد کتابت کا فسخ ہونا معلوم ہوا یہاں جو کتابت فسخ ہوئی ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہوئی ہے اور اور جو جی ضرورتاً ثابت ہو وہ ضرورت کے بقدر ہی ثابت ہوتی ہے لہذا اعتاق کے لیے فسخِ کتابت کی ضرورت تھی تو وہاں پر تو فسخِ کتابت ہو گیا لیکن اولاد اور کمائیوں میں کوئی فسخِ کتابت کی ضرورت نہیں لہذا وہاں کتابت کے اسی طرح رہی تو وہ اسی کے ہو جائیں گے وہ جو غلام آزاد ہوا ہے تو کہتے ہیں یا اس لیے کیونکہ یہ فسخ ضروری ہے یعنی ضرورت کی بنا پر ثابت ہوا ہے تو لہذا یہ اولاد اور کمائی کے حق میں یہ فسخ ظاہر نہیں ہوگا اولاد اور کمائیاں اسی کی رہیں گی آگے دیکھئے وَإِنِشْتَرَا عَبَاهُ عَوِبْنَهُ يَنْوِي بِشِرَائِ الْكَفَارَةَ جَازَ عَنْهَا اور اگر کسی شخص نے اپنے باپ کو خریدا یا بیٹے کو خریدا اور نیت کرتا ہے خریدنے کے ذریعے کفارے کی تو یہ کفارے سے جائز ہے بھئی یاد رکھو آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنے تو وہ فوراں آزاد ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے مَمْ مَلَكَ زَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ مَمْ مَلَكَ جو شخص مالک ہوا زَا رَحِمٍ قریبی رشتہ دار کا حضور رحم کس کو کہتے ہیں قریبی رشتہ دار کو اور مَحْرَمٍ مِّنْهُ جو اس کا محرم بھی ہو دو قیدیں ہیں قریبی رشتہ دار بھی ہونا چاہیے اور محرم بھی تو عَتَقَ عَلَيْهِ تو اس پر آزاد ہو جائے گا توجہ ہے پھر سن لیں حدیث میں کیا آیا ہے مَنْ مَلَكَ زَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ جو شخص اتنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا عَتَقَ عَلَيْهِ وہ اس پر آزاد ہو جائے گا یاد رکھو جیسے ہی کوئی شخص اتنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنے گا اسی لمحے کے اندر وہ فوراں آزاد بھی ہو جائے گا مثلا ایک شخص ہے وہ بھی غلام تھا لیکن آقا نے اس کو آزاد کر دیا اس نے پیسے کمائے اس کے پاس مالک اٹھا ہو گیا اب اس کا بھائی بھی غلام ہے تو یہ اپنے بھائی کو خریدتا ہے تو جیسے ہی خریدے گا جس لمحے میں اجاب اور قبول کرے گا اسی لمحے میں اس کا یہ بھائی بھی آزاد ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں کیا آگیا جو بھی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا وہ اس پر آزاد ہے آزاد کرنا نہیں پڑے گا مالک بنتے ہی آزاد ہو جائے گا اسی لمحے کے اندر توجہ ہے لیکن دو شرطیں ہیں قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو تو اس نے کس کو خرید ہے اپنے بھائی کو تو بھائی اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے محرم کس طرح ہے محرم کسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو تو یہاں تو دونوں مرد ہیں تو اگر دونوں کی جن سے ایک ہو تو پھر جن سے باری باری بدل کر دیکھ لیا کرو دونوں طرف سے خرمت آنی چاہیے پہلے ہم نے ایک بھائی کو یہ جو آزاد کرنے والا ہے اس کو ہم نے مؤنس فرض کیا دوسرا اسی طرح مذکر ہے تو کونسا رشتہ بنا بہن بھائی والا تو دیکھو نکاح حرام ہے ہم یوں کریں اس کو مذکر ہی رہنے دیں دوسرے کو مؤنس فرض کریں تو بھی بہن بھائی والا رشتہ ہے تو دیکھو دونوں طرف سے خرمت آ رہی ہے معلوم وہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور محرم بھی ہیں لہذا اس بھائی کا جیسے ہی یہ مالک بنے گا جس لمحے میں یہ خریدے گا اسی لمحے میں وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا یا اسی طرح کوئی شخص اپنے باپ کو خریدتا ہے ایک آدمی غلام تھا اس کو آقا نے آزاد کر دیا اس نے پیسے کمائے اب وہ اپنے باپ کو بھی آزاد کرنا چاہتا ہے وہ بھی غلام ہے تو جس لمحے کے اندر یہ باپ کو خریدے گا اسی لمحے کے اندر باپ خود بخود آزاد ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے توجہ ہے محرم بھی ہے کیونکہ باری باری دونوں کو مونس فرض کریں باپ کو مذکری رہنے دیں اور بیٹا جس نے خریدہ ہے اس کو ذرا مونس فرض کریں تو یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوا اور باپ اور بیٹی ایک دوسرے پر حرام ہوتے ہیں اس کا برعکس کریں اب باپ کو ذرا مونس فرض کریں بیٹے کو اسی طرح مذکر تو باپ کو جب مونس فرض کیا تو یہ ماں اور بیٹے کا رشتہ بن گیا اور ماں اور بیٹے میں بھی محرمیت ہوتی ہے تو دیکھو دونوں طرف سے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور محرم بھی ہیں لیکن اس کے بجائے اگر کسی شخص نے اپنے چچا کی بیٹی کو خریدا تو اب یہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں چچا کی بیٹی سے تو نکاح جائز ہوتا ہے لہذا اس صورت میں وہ آزاد نہیں ہوگا بھئی تو لہذا ایک شخص ہے اس کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار وہ غلام ہے اور اس شخص پر کفارہ آ گیا کفارہ زہار اب یہ کفارہ زہار کے اندر اس کو خریدنا چاہتا ہے اور خریدتے ہی یہ فوراں آزاد ہو جائے گا تو کیا اس میں کفارے کی نیت وہ کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں کفارے کی نیت کر سکتا ہے جیسے ہی خریدے گا اسی لحمے میں وہ آزاد ہو جائے گا اور کفارہ آدھا ہو جائے گا تو کہتے ہیں نشترہ اباہو ابی بنہو اور اگر اس زہار کرنے والے نے خرید دیا اپنے باپ کو ابی بنہو یا بیٹے کو ینوی بشیرائل کفارہ تھا اور وہ خریدنے کے ذریعے کفارے کی نیت کرتا ہے جازہ انہا تو یہ جائز ہے کفارے سے معلوم ہوا کہ اعتاق کے وقت نیت ہونی چاہیے اگر ویسے غلام کو آزاد کر دیا اور بعد میں نیت کرتا ہے نہیں بھئی آزادی سے پہلے نیت ہونی چاہیے تو یہاں پر بھی پہلے نیت ہو تو کتنی شرطیں آگئیں چوتھی شرط آگئی بھئی کفارے میں غلام آزاد کرنا چاہتا ہے پہلی شرط یہ کہ اس میں کوئی جن سے نفع فوت نہیں ہونا چاہیے دوسری شرط انہوں نے ذکر کی تھی کہ غلامی کامل درجے کی ہونی چاہیے اور تیسی شرط آئی تھی کہ بدل نہیں ہونا چاہیے مقاتب جس سے کچھ بدل لے لیا ہے وہ جائز نہیں تو بدل نہیں ہونا چاہیے خالص اللہ کے لئے ہونا چاہیے وہ اعتاق بھئی اور چوتھی صورت آگئی اعتاق کے اندر نیت بھی ضروری ہے کفارے کی اگر کفارے کی نیت نہیں کرے گا تو وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا پھر دیکھ لیجئے ترجمہ تو کہتے ہیں وینشتارہ اباہو ابی بنہو اور اگر اس ظہار کرنے والے نے اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو خریدا یا انوی بھی شرائل کفارہ تھا اور وہ نیت کرتا ہے خریدنے کے ذریعے کفارے کی جازہ عنہا تو یہ کفارے سے جائز ہو جائے گا وقال شافعی رحمہ اللہ تعالی لا یجوزو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفارے سے جائز نہیں وعلا حادل خلافی کفارت الیمینی اور قسم کا کفارہ بھی اسی اختلاف پر ہے ہمارے نزدیک قسم کے کفارے میں بھی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کو خریدے گا اور نیت کفارے کی کرے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفارہ ادا نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وعلا حادل خلافی کفارت الیمینی اور قسم کا کفارہ بھی اسی اختلاف پر ہے والمسئلت تعتیک فی کتاب الائمان کتاب الائمان میں انشاءاللہ تعالی کتاب الائمان ایمان جمعہ یمین کی یہ کتاب الائمان آنے والی ہے وہاں صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں سورت مسئلہ یہ کہ ایک غلام ہے دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے آدھے کا مالک ایک شخص ہے اور آدھے کا مالک دوسرا شخص ہے ان دونوں میں سے ایک پر زہار کا کفارہ آ گیا تو اس نے اپنے حصے کے نصف غلام کو آزاد کر دیا اور پھر باقی کا بھی زامین بن گیا اس کے مالک سے کہا کہ میں تمہیں باقی کے بھی پیسے دے دوں گا اور پھر باقی کا نصف بھی اس نے آزاد کر دیا اور حال یہ ہے کہ یہ شخص خوشحال ہے یہ پیسے ادا کر سکتا ہے یہ پیسے ادا کر سکتا ہے تو یاد رکھو سب سے پہلے تو اس میں یہ ذاتہ یاد رکھیں صاحبین کے نزدیک اعتاق میں تجزی نہیں ہو سکتی صاحبین کے نزدیک اعتاق میں تجزی نہیں ہو سکتی یعنی اعتاق تقسیم کو قبول نہیں کرتا آپ آدھا غلام آزاد کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا جب آپ آدھا غلام آزاد کریں گے تو سارا ہی آزاد ہو جائے گا کیونکہ اعتاق تقسیم کو قبول نہیں کرتا کہ آدھا غلام آزاد ہو جائے اور آدھا اسی طرح مملوک رہے ایسا نہیں ہو سکتا تو صاحبین کے نزدیک اعتاق تجزی کو قبول نہیں کرتا جبکہ امام صاحب کے نزدیک اعتاق تجزی کو قبول کر لیتا ہے لہذا آدھا غلام آزاد ہے اور آدھا آزاد نہیں ایسا ہو سکتا ہے لہذا صورت مسئلہ یہ کہ صورت میں نے ذکر کر دی کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک غلام مشترک ہے اور ایک پر کفارہ زہار آیا اور اس نے زہار کے اندر آدھے کا وہ مالک ہے اس نے آدھے کو آزاد کر دیا باقی آدھے کا مالک تو دوسرا شخص ہے تو اس کو کہا میں آپ کو پیسے دے دوں گا اس غلام کے تو اور پھر اس باقی آدھے کو بھی اس نے آزاد کر دیا اس کو زمان دے دیا یا زمان اس سے تیہ کر لیا اور اس کے بعد باقی آدھے کو بھی آزاد کر دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں کفارہ آدان نہیں کفارہ آدان نہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس غلام میں نقصان آ گیا تھا کیا نقصان کس طرح نقصان کہتے ہیں دیکھو آدھا غلام اس نے آزاد کیا اب یہ جو غلام آدھا آزاد ہو گیا اب اس نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے وہ جو دوسرا مالک ہے وہ بھی اس پر اب ملکیت اپنی باقی نہیں رکھ سکتا تو یہ جو غلام ہے آدھا تو آزاد ہو چکا ہے اور آدھا مملوک ہے لیکن اب وہ جو دوسرا مالک ہے وہ بھی اس پر ملکیت باقرار نہیں رکھ سکتا بلکہ اس غلام کو اب اجازت دی جائے گی یہ جائے گا اور جا کر کمائی کرے گا اور اس مالک کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ آدھا کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا لے گا تو دیکھو آزادی اس کا حق بن گیا جب یہ آدھا آزاد ہو گیا تو آزادی اس کا حق بن گیا جبکہ صاحبین کے نزدیک جب آدھا آزاد کیا تو سارا ہی آزاد ہو گیا کیونکہ اعتاق تجزی کو قبول نہیں کرتا تو امام صاحب کی بات چل رہی تھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے آدھا غلام آزاد کیا اور پھر باقی آدھے کا زامن ہو گیا اور پھر باقی آدھا بھی آزاد کر دیا یہ کفارہ آدھا نہیں ہوا کیونکہ غلام کے اندر نقصان آ چکا تھا کس طرح نقصان آیا تھا کہتے ہیں جب اس نے پہلا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو باقی غلام اب اس نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے تو اس میں کیا آ گیا اس میں نقصان آ گیا کمی آ گئی اب وہ آقا اس کو آگے بیچ نہیں سکتا کیونکہ یہ آدھا آزاد ہو چکا ہے تو آقا اس کو اپنی ملکیت بھی اس پر برقرار نہیں رکھ سکتا آگے اس کو بیچ بھی نہیں سکتا تو معلوم ہے غلام کے اندر نقصان آ چکا ہے اور نقصان جب اس کے اندر آ گیا اب یہ والا آقا اس کا زامن بنتا ہے کہ بھائی تمہارے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ میں تمہیں دے دوں گا یہ باقی بھی مجھے دے دو تو یہ زامن بن گیا اور اس نے باقی کا غلام بھی آزاد کر دیا تو یہ جو باقی آدھا غلام اس نے آزاد کیا یہ کامل آدھا تھا یا ناقص تھا بھائی اس میں نقصان آ چکا تھا اس میں نقصان آ چکا تھا اس نے آزاد ہونا ہی ہونا ہے ہر حال میں جیسے مدبر اور عمی ولد جو ہیں انہوں نے جیسے ہر حال میں آزاد ہونا تھا تو وہ کفارے کے اندر ان کا آزاد کرنا کافی نہیں تو یہاں پر بھی اس غلام کے اندر نقصان آ چکا ہے لہذا یہ بھی کفارے کے اندر آزاد کرنا کافی نہیں ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب اس نے پہلے نصف کو آزاد کیا تو ساتھ ہی پورا غلام آزاد ہو گیا جب پورا غلام آزاد ہو گیا تو کفارے کے اندر پورا غلام آزاد ہو گیا ہاں اب یہ شخص چونکہ خوشحال ہے اس کے پاس مال ہے تو دوسرے کا حصہ اس نے ضائع کیا ہے لہذا اتنا اس کو زمان دے دے گا اور کفارہ آدھا ہو گیا بات سمجھ میں آگئے دیکھئے صاحبِ ہدایہ اور اس کی وضاحت فرمائیں گے کہتے ہیں فَإِن آتَقَ نِسْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَقٍ اگر ظہار کرنے والے نے عبدِ مشترک میں سے آدھا آزاد کر دیا وَهُوَ مُوسِرٌ اس حال میں کہ یہ خوشحال ہے مالدار ہے یہ شرط ضروری ہے وجہ یہ کہ اگر یہ تنگ دست ہے یہ ظہار میں جو غلام آزاد کر رہے یہ تنگ دست ہے آدھا غلام اس نے آزاد کر دیا اب باقی آدھے کے تو اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے آدائیگی کے لیے تو پھر غلام کو سعی کرنا پڑے گی غلام جا کر پیسے کمائے گا اب وہ آزاد ہو چکا ہے جا کر پیسے کمائے گا اور آدائیگی کرے گا توجہ ہے تو یہ پورے غلام کی آزادی اللہ کے لیے نہ ہوئی کچھ کے اندر تو عوض بھی اس کو دینا پڑا بھئی بات سمجھ میں آگئے لہذا اگر آزاد کرنے والا تنگ دست ہے اور اس نے آدھا غلام آزاد کیا ہے تو پھر اس صورت میں بل اتفاق کفارہ آدھا نہیں لیکن اگر یہ خوشحال ہے تو پھر صاحبین کے نزدیک کفارہ آدھا ہو گیا اور امام صاحب کے نزدیک کفارہ آدھا نہیں تو کہتے ہیں اور اگر آقا نے آزاد کیا اپنے نصف مشترک غلام کو وہو موسرن اس حال میں کہ یہ آقا خوشحال ہے یعنی مالدار ہے وزمین قیمت باقی ہی اور پھر وہ زامین بن گیا باقی کے غلام کی قیمت کا تو یہ جائز نہیں امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے اس لیے کیونکہ یہ شخص جو ہے صاحبین کی دلیل چل رہی ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ مالک ہو جاتا ہے نصیب صاحبی ہی اپنے ساتھی کے حصے کا بھی بزمانی کس کے بدلے میں زمان کے بدلے میں اس پر زمان آ جائے گا سارے کا مالک گویا بن جائے گا اور سارا غلام آزاد ہو جائے گا فَصَارَ مُعْتِقًا كُلَّ الْعَبْدِ عَنِ الْكَفْارَتِ تو یہ شخص ایسے ہی ہو گیا جیسے یہ آزاد کرنے والا ہے پورے غلام کو عَنِ الْكَفْارَتِ کَفْارِ سے وَهُوَ مِلْكُهُ اس حال میں کہ یہ پورا غلام اس کی ملکیت ہے آدھے کا تو یہ پہلے ہی مالک ہے اور آدھے کا اس پر زمان آ جائے گا اور یہ پورے کا مالک بن جائے گا تو کہتے ہیں فَصَارَ مُعْتِقًا كُلَّ الْعَبْدِ عَنِ الْكَفْارَتِ تو یہ شخص پورے غلام کو کفارے میں آزاد کرنے والا ہو گیا وَهُوَ مِلْكُهُ اس حال میں کہ یہ پورا غلام اس کی ملکیت ہے کیونکہ آدھا تھا ہی اس کا اور آدھے کا مالک زمان کی وجہ سے بن گیا بخلاف اِمَا اِذَا کَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرَن بخلاف اس صورت کے کہ جب آزاد کرنے والا تنگ دست ہو لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَایَةُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِ سِعَایہ کہتے ہیں کوشش کرنا پیسے کما کر لانا لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ اس صورت میں غلام پر واجب ہوگا السِّعَایَةُ کوشش کرنا یا یوں کہ پیسے کمانا فِي نَصِيبِ شَرِيكِ شرِيكِ حصے میں اگر تو یہ شخص خوشحال ہے پھر تو یہ زمان دے دے گا سارے غلام کا مالک بن گیا لیکن اگر یہ شخص تنگ دست ہے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے تو پھر غلام کو جا کر پیسے کمانا پڑیں گے تو یہ غلام تو یہاں تو عیوز بھی آ گیا اور ہم نے بتلایا تھا کہ کفارے میں غلام کو جو آزاد کیا جائے وہاں کوئی عیوز وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَایَةُ اس لئے کیونکہ اس غلام پر واجب ہے کوشش کرنا یا پیسے کمانا اپنے ساتھی کے حصے میں فَيَقُونُ اِعْتَاقًا بِعِوَزِن تو یہ اعتاق ہوا عیوز کے بدلے میں وَلِأَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ نَصِيبَ صَاحِبِهِ يَنْتَقِسُ عَلَى مِلْكِهِ کہ اس کے ساتھی کا حصہ ناقص ہو گیا اسی کی ملکیت میں امام صاحب کی نزدیک تو اعتاق میں تجزی ہو سکتی ہے لہذا اس نے آدھا غلام آزاد کر دیا لیکن آدھا تو ابھی بھی آزاد نہیں اور اس آدھے کا مالک دوسرا شخص ہے تو اس کے حصے میں نقصان آ گیا کیا آ گیا نقصان آ گیا اب آقا اس کو کہتا ہے بھئی میں زمان دے دوں گا یہ بھی مجھے دے دو تو اب یہ جو آدھا حصہ زمان کے بدلے لے رہا ہے یہ کامل آدھا ہے یا ناقص آدھا ہے یہ ناقص آدھا ہے تو کہتے ہیں امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ نصیب صاحبہ ینتقص علام ملکی کہ اس کے ساتھی کا جو حصہ ہے وہ ناقص ہو گیا اس کی ملکیت میں سم یتحول علیہ بززمانی تو پھر یہ غلام پھر جائے گا اس ظہار کرنے والے کی طرح بززمانی زمان کی وجہ سے اب وہ اس کا مالک بن جائے گا لیکن یہ تو ناقص ہے پورا نصف نہیں ہے بلکہ ناقص ہے وَمِسْلُهُ يَمْنَعُ الْكَفَارَتَ اور اس قسم کے غلام کا آزاد کرنا یہ کفارے سے مانع ہے اس سے کفارہ آدھا نہیں ہوتا کفارے کے اندر کامل غلام چاہیے ناقص غلام نہیں چاہیے جیسے مدبر اور امی ولد آزادی ان کا حق بن جاتی ہے تو جیسے ان کو کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں اسی طرح اس غلام کو بھی کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں بلکہ جو مدبر اور امی ولد کی غلامی میں نقصان آیا تھا ان کے اندر رقیت ناقص ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے اس غلام کے اندر جو نقصان آیا ہے وہ ان سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ وہ تو مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہوں گے جبکہ اس نے فی الحال ہی بدل دے گا اور آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی تو لہذا اس کے اندر اس سے بھی بڑھ کر نقصان آ گیا تو اس سے زمان آدان نہیں ہوگا آگے دیکھئے دوسری صورت پہلی صورت میں غلام میں دو آدمی شریک تھے اب صورت یہ ہے کہ پورے غلام کا مالک یہی ظہار کرنے والا ہے لیکن یہ پورے غلام کو اکٹھا نہیں آزاد کرتا پہلے آدھے غلام کو آزاد کرتا ہے پھر اس کے بعد باقی آدھے غلام کو آزاد کرتا ہے تو صاحبین کے نزدیک تو کفارہ آدھا ہو جائے گا کیونکہ جب یہ آدھے کو آزاد کرے گا تو پورا ہی آزاد ہو جائے گا کیونکہ اعتاق تقسیم کو قبول نہیں کرتا لیکن امام صاحب کی نزدیک تو اعتاق تقسیم کو قبول کر لیتا ہے تو ان کے نزدیک جب آقا نے پہلے آدھا غلام آزاد کیا تو آدھا آزاد ہو گیا اور آدھا ابھی بھی مملوک ہے اور جب یہ آدھا مملوک ہے تو اس میں کیا آ گیا نقصان آ گیا پھر اس آقا نے باقی غلام کو بھی آزاد کر دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ کفارہ آدھا ہو گیا یہ کفارہ آدھا ہو گیا اس پر اشکال ہوتا ہے پچھلے مسئلے میں بھی یہی صورت تھی پہلے آدھا آزاد کیا تھا پھر باقی کا آدھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو باقی آدھا رہ گیا ہے اس میں نقصان آ گیا ہے اور اب بھی یہی صورت ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کفارہ آدھا ہو جائے گا تو جواب دیں گے اس کا صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی اس میں اور اس مسئلے میں فرق ہے یہاں پر یہاں پر جو غلام میں نقصان آیا ہے وہ کفارے کی وجہ سے آیا ہے اعتاق عن کفارہ کی وجہ سے آیا ہے یہاں جو غلام میں نقصان آیا ہے وہ اعتاق عن کفارے کی وجہ سے آیا ہے اور اعتاق عن کفارے کی وجہ سے غلام میں نقصان آیا ہے تو اس نقصان کو برداشت کر لیا جاتا ہے اس کی وجہ سے خرابی لازم نہیں آتی یہ اسی طرح ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ عید کے موقع پر جب جانور قربان کیا جائے تو جانور کا صحیح سلامت ہونا ضروری ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اگر اس کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے یا اس کے سینگ جڑ سے کٹے ہوئے یا اس کی دم کٹی ہوئی ہے بغیرہ تو اس قسم کا عیب والا جانور اس کی قربانی صحیح نہیں توجہ ہے لیکن اگر ایک شخص صحیح سلامت بکری لیا اور اس کو عید کے دن وہ قربان کرنے لگا جب وہ بکری کو لٹا رہا تھا زبا کرنے کے لیے تو عین اس وقت چھوری بکری کی آنکھ میں لگی اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تو اب بکری کے اندر عیب آ گیا لیکن فقہہ فرماتے ہیں یہ بکری قربانی سے کافی ہو جائے گی اس کو زبا کر دے بھئی کیسے یہ تو عیب والا جانور ہے کہتے ہیں بھئی عین قربانی کرتے ہوئے اس میں قربانی کے فیل کی وجہ سے اس میں نقصان آیا ہے کسی اور وجہ سے نقصان نہیں اگر یہ صبح نقصان آیا ہوتا یا دوپیر کو آیا ہوتا پھر تو ٹھیک نہیں تھا لیکن یہ تو عین جب اس کو کیا کر رہا ہے قربان کر رہا ہے تو قربانی کے فیل سے اس میں نقصان آیا ہے لہذا یہ قربانی ٹھیک ہو جائے گی جس فیل کے لیے لایا ہے اسی فیل سے اس میں کیا آیا ہے نقصان تو یہ برداشت کر لیا جائے گا اور یہ کافی ہو جائے گا تو یہاں پر بھی اسی طرح جب آقا اپنا غلام ہے پہلے آدھا آزاد کیا پھر باقی کا آدھا آزاد کیا تو جب پہلا آدھا آزاد کیا تو باقی آدھے میں نقصان آیا ہے لیکن یہ نقصان کس ورہ سے آیا اعتاقانل کفارہ کی ورہ سے آیا اعتاقانل کفارہ کی ورہ سے یہ نقصان آیا ہے لہذا اس کو برداشت کر لیا جائے گا یعنی یہ معنع نہیں بنے گا یہ نقصان معنع نہیں بنے گا کفارہ ادا ہو جائے گا اس پر اشکال ہوتا ہے پچھلے مسئلے میں بھی بالکل اسی طرح تھا اس نے کفارے کے اندر آدھے غلام کو آزاد کیا تھا تو باقی آدھے میں جو نقصان آیا وہ کفارے کی وجہ سے ہی تو آیا جیسے یہاں اعتاقن کفارے کی وجہ سے نقصان آیا ہے وہاں بھی اعتاقن کفارے کی وجہ سے نقصان آیا تھا وہاں آپ فرما رہے تھے کہ یہ غلام کافی نہیں تو جواب یہ کہ بھئی وہاں پر جس حصے میں نقصان آیا تھا وہ دوسرے آدمی کا تھا لہذا اس نقصان کو ہم اعتاقن کفارے کی طرف نہیں پھیر سکتے تھے جبکہ یہاں سارے غلام کا مالک یہی آدمی ہے جب سارے غلام کا یہ مالک ہے تو ہم یوں کہیں گے جو اس میں نقصان بھی آیا وہ اسی فیل کی وجہ سے آیا ہے بھئی فرق سمجھ میں آیا کہ وہاں باقی نصف کا مالک دوسرا آدمی تھا تو وہاں جو نقصان آیا وہ دوسرے آدمی کے حصے میں آیا خود اس کے اپنے حصے میں نقصان نہیں آیا لہذا اس کو ہم اعتاقن کفارہ کی طرف نہیں پھیر سکتے اعتاقن کفارہ تو اس کی طرف سے ہو رہا ہے دوسرے کی طرف سے تو نہیں ہو رہا وہ دوسرے کی ملکیت میں نقصان آ گیا اور پھر اس سے زمان کی وجہ سے اس کی طرف حصہ منتقل ہو جائے گا لیکن وہ تو ناقص ہو چکا ہے بھئی فرق سمجھ میں آیا دیکھئے صاحبِ ہدایہ اس کو بیان فرمائیں گے کہتے ہیں وَإِنْ عَتَقَ نِصْفَ عَبِّهِ عَنْ كَفَارَتِهِ اور اگر ظہار کرنے والے نے اپنے نصفِ غلام کو آزاد کیا اپنے کفارے میں سُمَّ عَتَقَ بَاقِهِ عَنْهَا پھر اس نے باقی کا نصف غلام بھی آزاد کر دیا اسی کفارے سے جازہ تو یہ جائز ہے لِعَنْهُ عَتَقَهُ بِكَلَامَئِنِ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے اس غلام کو آزاد کیا ہے دو کلاموں سے پہلے آدھا آزاد کیا اور پھر باقی آدھا آزاد کیا اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لِعَنْهُ عَتَقَهُ بِكَلَامَئِنِ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے دو کلاموں سے وَالنُقْصَانُ مُتَمَكِّنُ عَلَى مِلْكِهِ اور وہ نقصان جو آیا وہ اسی کی اپنی ملکیت میں آیا نقصان اسی کی اپنی کیونکہ سارا غلام اسی کا ہے تو اسی کی اپنی ہی ملکیت میں نقصان آیا اور کیوں آیا نقصان بِسَبَبِ الْإِعْطَاقِ بِجِهَةِ الْكَفَارَةِ وہ کفارے کی جہت سے آزاد کرنے کی وجہ سے آیا ہے کسی اور وجہ سے نقصان نہیں آیا بلکہ کفارے کی جہت سے غلام کو جو آزاد کر رہا تھا اسی وجہ سے نقصان آیا ہے توجہ ہے تو نقصان آیا لیکن اس کی اپنی ملکیت میں آیا اور کس وجہ سے آیا کفارے کی جہت سے آزاد کرنے کی وجہ سے یعنی اسی فعل کی وجہ سے نقصان آیا ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَالنُقْصَانُ مُتَمَكِّنُ عَلَى مِلْكِهِ بِسَبَبِ الْإِعْطَاقِ بِجِحَتِ الْكَفَارَتِي اس لیے کیونکہ یہ جو نقصان آیا ہے تمکن کا معنی ہے قرار پکڑنا اس لیے کیونکہ اس نقصان نے قرار پکڑا ہے عَلَى مِلْكِهِ اس کی اپنی ملکیت میں بِسَبَبِ الْإِعْطَاقِ بَوَجَهِ آزاد کرنے کے بِجِحَتِ الْكَفَارَتِي کَفَارَةِ کی جِحَت سے وَمِسْلُهُ غَيْرُ مَانِعِنُ اور اس قسم کا نقصان وہ کفارے سے مانع نہیں ہے جیسے کسی نے بھیڑ بکری کو لٹایا لِلْعُزْحِيَتِ قُربانی کے لیے جس نے بھیڑ بکری کو لٹایا قربانی کے لیے فَأَصَابَ السِّكِينُ عَيْنَهَا تو پہنچ گئی چھوری عَيْنَهَا اس بکری کی آنکھ کو یعنی چھوری لگ گئی فَأَصَابَ السِّكِينُ عَيْنَهَا تو چھوری لگ گئی اس بیڑ بکری کی آنکھ میں تو جیسے وہ قربانی صحیح ہے کیونکہ قربانی کے فیل کی وجہ سے اس میں نقصان آیا ہے تو یہاں بھی کفارے میں اعتاق کی وجہ سے اس غلام میں نقصان آیا ہے لہذا یہ مانع نہیں بنے گا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَا بِخِلَافِ اس صورت کے جو مقبل میں گزر گئی جس میں غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک تھا تو کہتے ہیں بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَا بِخِلَافِ اس صورت کے جو مقدم گزر گئی لِأَنَّنَ نُقْصَانَ تَمَكَّنَا عَلَى مِلْكِ شَرِيقِ کیونکہ وہاں پہ جو نقصان نے قرار پکڑا تھا اس کے شریک کی ملکیت میں نقصان آیا تھا لہذا اس کو اعتاق ان کفارے کی طرف پھیر نمکن نہیں تھا کیونکہ اعتاق ان کفارہ تو یہ کر رہا ہے اس کا شریک نہیں کر رہا بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّن نُقْصَانَ تَمَكَّنَا عَلَى مِلْكِ شَرِيقِ اس لیے کیونکہ وہ نقصان جس نے قرار پکڑا وہ اس کے شریک کی ملکیت پر تھا وَهَادَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِیفَتَ اور یہ امام صاحب کے ذابطے پر ہے وَأَمَّا عِندَهُمَا اور باقی صاحبین کے نزدیک الْإِعْتَاقُ لَا يَتَجَزَّوُ اعتاق جو ہے وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا فَإِعْتَاقُ النِّسْفِ اِعْتَاقُ الْكُلِّ تو آدھے کو آزاد کرنا یہ پورے ہی کو آزاد کرنا ہے اس کا اپنا غلام ہے جب اس نے آدھے کو آزاد کیا تو پورا غلام ہی آزاد ہو گیا فَلَا يَكُونُ اِعْتَاقَمْ بِكَلَامَئِنِ تو یہ دو کلاموں سے غلام کو آزاد کرنا نہ ہوا وَإِنْ اَعْتَقَ نِسْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ سُمَّ جَامَعَلَّتِ صورت مسئلہ یہ ایک شخص پر زہار کا کفارہ آیا اس نے اپنے آدھے غلام کو آزاد کیا اور پھر اس کے بعد اس نے بیوی سے صحبت کر لی اسی بیوی سے جس کے ساتھ اس نے ظہار کیا تھا اور پھر صحبت کے بعد باقی آدھے غلام کو آزاد کیا تو امام صاحب کے نزدیک یہ کفارہ کافی نہیں کیونکہ قرآن میں کیا قید ذکر ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِن مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا صحبت سے پہلے تحریرِ رخبہ ہے غلام یا باندھی کو آزاد کرنا ہے تو یہاں پر تو صحبت سے پہلے پورا غلام آزاد کرنا نہیں پایا گیا لہذا یہ غلام کفارے میں کافی نہیں ہوا بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں یہ کافی ہو گیا وجہ یہ کہ اس نے صحبت سے پہلے آدھا آزاد کیا ہے اور اعتاق تو تجزی کو قبول نہیں کرتا تو جب آدھا آزاد کیا تو سارا ہی آزاد ہو گیا تو سارا ہی اعتاق صحبت سے پہلے پایا گیا لہذا یہ کفارے سے کافی ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور اگر اس شخص نے اپنے آدھے غلام کو آزاد کیا اپنے کفارے سے پھر صحبت کر لی اس بیوی سے جس نے اس نے ظہار کیا تھا پھر اس نے باقی غلام کو بھی آزاد کر دیا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةً رحم اللہ تو امام صاحب کے نزدیک یہ جائز نہیں لِأَنَّ الْإِعْطَاقَ يَتَجَزَّعُ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ اعتاق جو ہے ان کے نزدیک تقسیم ہو جاتا ہے وہ تقسیم کو قبول کر لیتا ہے وَشَرْطُ الْإِعْطَاقِ اَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَسِيسِ بِنْ نَصِي اور اعتاق کی شرط یہ ہے کہ اَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَسِيسِ کہ وہ باہم ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے یہ یوں کو باہم صحبت کرنے سے پہلے ہونا چاہیے بِنْ نَصِي نَصْ کی وجہ سے نَصْ کی وجہ سے صحبت سے پہلے آزاد کرنا شرط ہے بھئی تو کہتے ہیں وَشَرْطُ الْإِعْطَاقِ اور اعتاق کی یہ شرط ہے اَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَسِيسِ کہ وہ صحبت سے پہلے ہونا چاہیے بِنْ نَصِي نَصْ کی وجہ سے وَإِعْطَاقُ النِّصْ فِي حَسَلَ بَعْدَهُ اور حال یہ ہے کہ یہاں تو آدھے غلام کا اعتاق حاصل ہوا ہے بعدہ سحبت کے بعد لہذا یہ کافی نہیں وَعِندَهُمَا اِعْطَاقُ النِّصْ فِي اِعْطَاقُ الْكُلِّ اور صحبین کے نزدیک نصف کا اعتاق پورے کا اعتاق ہے فَحَسَلَ الْكُلُ قَبْلَ الْمَسِيسِ تو سارے غلام کا اعتاق ہی حاصل ہو گیا قَبْلَ الْمَسِيسِ صحبت سے پہلے لہذا کفارہ ادا ہو گیا تو لہذا معلوم ہوا غلام کو آزاد کرنا ہو تو اس میں کئی شرطیں ہیں پہلی شرط کیا تھی کہ اس کا جن سے نفع فوت نہ ہو دوسری شرط یہ کہ غلام کامل ہونا چاہیے تیسری شرط یہ تھی کہ اس کا بدل نہ لیا ہو چوتھی شرط یہ تھی کہ اس کے اندر نیت بھی ہو آزاد کے اتے وقت باقاعدہ نیت ہو اور پانچویں شرط بھئی کہ اس کے اندر کسی قسم کا نقصان نہ ہو بھئی اس غلام کے اندر نقصان نہ ہو بھئی اور چھٹی شرط آگئی کہ پورا غلام صحبت سے پہلے آزاد کرنا ضروری ہے اب جو ہے دوسری صورت آگئی اگر غلام کسی کو میسر نہ ہو تو پھر وہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا اب اس کا بیان شروع کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يُعْتِقُ اور اگر زہار کرنے والا نہ پائے ایسا غلام یا ایسی باندھی یُعْتِقُ جس کو وہ آزاد کرے فَكَفَارَتُهُ سَوْمُشَحْرَيْنِ مُتَطَابِعَيْنِ تو پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ دو ماہ کے مسلسل روزے ہیں متتابعین جو مسلسل ہوں متواتر ہوں دو متواتر مہینوں کے روزے اس میں یاد رکھو اگر یکم تاریخ کو وہ روزے رکھنا شروع کرتا ہے چاند کے حساب سے تو پھر پورے دو مہینے روزے رکھے گا چاہے وہ مہینے انتیس والے ہوں چاہے تیس والے ہوں لیکن اگر درمیان میں کسی وقت وہ روزے رکھنا شروع کرتا ہے کفارے والے تو پھر پورے ساٹھ روزے ہونے چاہیں اگر مہینے کے آغاز سے رکھے گا تو مہینے کا اعتبار ہے اور اگر مہینے کے درمیان سے کسی وقت رکھے گا تو پھر ساٹھ دن کا اعتبار ہے تو کہتے ہیں فَقَفَارَتُهُ سَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو اس کا کفارہ جو ہے وہ مسلسل دو ماہ کے روزے ہیں لَيْسَ فِيْهِمَا شَهْرُ رَمَزَانَا یہ جو دو ماہ کے روزے رکھنے ہیں کفارے کے اس میں رمضان کا مہینہ نہیں آنا چاہیے اس لئے کیونکہ رمضان کے اندر رمضان کے روزے ہوں گے کفارے کے روزے نہیں ہوں گے تو لہذا یہ رمضان کا مہینہ درمیان میں نہ آئے اور نیز یاد رکھنا سال کے اندر پانچ دن ایسے ہیں جن کے اندر شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے ایک عید الفطر کا دن ہے یعنی چھوٹی عید اور پھر ایک عید الازحہ ہے یعنی بڑی عید اور بڑی عید کے بعد اگلے تین دن تو ایک چھوٹی عید کا دن ایک بڑی عید کا دن اور بڑی عید سے اگلے تین دن یعنی ایام تشریق بھئی تو یہ پانچ دن ہے جن کے اندر شریعت نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تو یہ دن بھی بیچ میں نہیں آنے چاہیے تو کہتے ہیں لیس فیہما شہر رمضان ان دو مہینوں کے درمیان رمضان کا مہینہ بھی نہ آئے ولا یوم الفطری اور عید الفطر کا دن بھی نہ آئے ولا یوم النحری اور یوم النحری یعنی قربانی کا دن بھی نہ آئے ولا ایام التشریقی اور ایام تشریق یعنی قربانی کے دن سے اگلے تین دن جو تشریق والے ہیں وہ بھی اس میں نہ آئیں تو کہتے ہیں اب ہر ایک کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے مسلسل دو ماہ کے روزوں کی قید لگائی وجہ یہ کہ قرآن میں یہ قید موجود ہے فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ کہتے ہیں اَمَّتَتَابُعُ فَلِئَنَّهُ مَنصُوسٌ عَلَيْهِ تو کہتے ہیں متتابع یعنی روزوں کا مسلسل ہونا فَلِئَنَّهُ مَنصُوسٌ عَلَيْهِ کیونکہ یہ منصوص علے ہے اس پر نص لائی گئی ہے اور پھر ہم نے کیا قید لگائی کہ رمضان کا مہینہ بیچ میں نہ آئے تو کہتے ہیں وَشَهْرُ رَمَضَانَ اللَّا يَقَعُ عَنِ الزِّحَارِ اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ظہار سے واقع نہیں ہو سکتا اس میں جو روزے رکھے گا وہ رمضان کے شمار ہوں گے ظہار کے شمار نہیں ہوں گے تو کہتے ہیں وَشَهْرُ رَمَضَانَ اللَّا يَقَعُ عَنِ الزِّحَارِ اور رمضان کا مہینہ ظہار سے واقع نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ اس کے اندر باطل کرنا ہے اس چیز کو جس کو اللہ نے واجب کیا ہے اگر آپ یہ کہیں رمضان کے اندر بھی ظہار کے روزے ہو جائیں گے یہ تو اللہ نے جو واجب کیا ہے اس کو باطل کرنا لازم آئے گا اور اللہ نے جو چیز واجب کی ہے اس کو کوئی باطل نہیں کر سکتا لہذا رمضان میں رمضان ہی کے روزے ہوں گے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ظہار کے روزے اگر رمضان میں رکھے گا تو اس کے اندر باطل کرنا ہے جس کو اللہ نے واجب کیا ہے پھر کہتے ہیں ہم نے قید لگائی کہ عید الفتر کا دن بھی نہ ہو یوم النحر بھی نہ ہو اور یوم النحر سے اگلے تین دن بھی نہ ہو تو اس کی کیا وجہ کہتے ہیں اور روزے جو ہیں ان دنوں کے اندر من ہی انہو من ہی انہو ہیں ان سے منع کیا گیا ہے شریعت نے منع کیا ہے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے فَلَا يَنُوبُ عَنِ الْوَاجِبِ الْكَامِلِ لہذا یہ واجبِ کامل کے قائم مقام نہیں ہوں گے بھئی ان ایام کے اندر روزے سے شریعت نے منع کیا ہے تو اگر روزہ رکھے گا روزہ ہو تو جائے گا لیکن ناقص ہوگا کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے تو ناقص ہوگا اور اس پر جو کفارہ آیا ہے کفارے کے روزے وہ کامل ہیں تو ناقص روزے کے ذریعے واجبِ کامل کی ادائیگی نہیں ہو سکتی تو یہ معنی ہے فَلَا يَنُوبُ عَنِ الْوَاجِبِ الْكَامِلِ تو یہ روزے جو ہیں واجبِ کامل کے قائم مقام نہیں ہو سکتے آگے دیکھئے فَإِن جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا اَوْ نَحَارًا نَّاسِيًا اِسْتَانَ فَصَّوْمَ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِيمَهُمَ اللَّهِ سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص جو ہے وہ ظہار کے کفارے میں دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور درمیان میں وہ کسی وقت بیوی سے صحبت کر لیتا ہے صحبت کر لیتا ہے لیکن صحبت ایسے وقت میں کرتا ہے جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا یعنی رات کو کر لی صحبت روزہ تو دن کو ہوتا ہے تو اس نے رات کو صحبت کر لی روزہ تو فاسد نہیں ہوا یا اس نے دن کو روزے کی حالت میں صحبت کی لیکن بھول گیا تھا کہ میرا روزہ ہے اور آپ جانتے ہیں روزے کی حالت میں بھول کر اگر کوئی کھا پی لے یا بھول کر بیوی سے صحبت کر لے کہ اس کو روزہ نہیں یاد تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوتا بھئی توجہ ہے تو لہذا ایک شخص ظہار کے کفارے کے روزے رکھ رہا ہے اور درمیان میں کسی وقت وہ صحبت کر لیتا ہے بیوی سے لیکن ایسی صحبت کرتا ہے جسے کوئی روزہ فاسد نہیں ہوتا تو روزوں کے تتابع میں کوئی اثر نہیں پڑا روزے تو مسلسل چل رہے ہیں کیونکہ اس صحبت سے روزہ فاسد نہیں تو کیا اسی طرح روزے رکھتا چلا جائے یا پھر نئے سیرے سے روزے رکھنے پڑیں گے تو طرفین فرماتے ہیں کہ جب روزے رکھ رہا ہے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَسِيَا مُشَهْرَائِنِ مُتَتَابِعَائِنِ مِنْ قَبْلِ آئِنِ يَتَمَاسَا کہ باہم صحبت کرنے سے پہلے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے تو وہاں مِنْ قَبْلِ آئِنِ يَتَمَاسَا کی قید موجود ہے لہذا ان روزوں کا صحبت سے پہلے ہونا ضروری ہے تو اب اس کو دوبارہ نئے سیرے سے پھر روزے رکھنا پڑیں گے اگرچہ روزوں کے تتابع میں خلل نہیں آیا لیکن ان روزوں کا صحبت پر مقدم ہونا ضروری تھا لہذا پھر نئے سیرے سے روزے رکھے جن کے درمیان صحبت نہ کرے بات سمجھ میں آگئے جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہی روزے چلاتا رہے کیونکہ تتابع میں کوئی خرابی نہیں لازم آئی توجہ ہے تتابع میں کوئی خرابی نازم نہیں آئی کیونکہ روزے مسلسل چل رہے ہیں کوئی روزہ فاسد نہیں ہوا امام ابو یوسف کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں اگر اس آدمی کو نئے سیرے سے دوبارہ روزے رکھنے کا حکم دیا جائے گا پھر تو سارے ہی روزے اس صحبت کے بعد ہو گئے سارے ہی روزے اس صحبت کے بعد ہو گئے اور اگر انہی روزوں کو یہ چلائے گا تو کچھ روزے تو صحبت سے پہلے تھے اور کچھ صحبت کے بعد ہو جائیں گے تو کہتے ہیں تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں انہی روزوں کو رکھتا چلا جائے اور ساٹھ پورے کر لے توجہ ہے کیونکہ اگر انہی روزوں کو رکھے گا تو کچھ روزے تو صحبت پر مقدم گزر گئے تھے بھئی اور کچھ صحبت کے بعد آ جائیں گے اور اگر طرفین کے قول کو لے لیا جائے کہ پھر نئے سیرے سے دوبارہ روزے رکھے گا پھر تو سارے ہی روزے اس صحبت کے بعد چلے گئے بھئی تو لہذا ان ہی روزوں کو چلانا بہتر ہے بھئی دلیل ان کی سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَإِن جَا مَعَلَّتِ زَاهَرَ مِنْهَا اور اگر خاون نے صحبت کر لی اپنی اسی بیوی سے جس سے اس نے ظہار کیا تھا فِي خِلَالِ الشَّهَرَيْنِ ان دو مہینوں کے بیچ میں لیلًا عامدًا رات کو صحبت کی جان بوچ کر او نہارًا ناسیاً یا دن کو صحبت کی بھول کر مطلب یہ ہے ایسی صحبت ہے جسے تتابع پر اثر نہیں پڑ رہا روزہ فاسد نہیں تو رات کو جان بوچ کر بھی کر لے تو روزہ تو فاسد نہیں روزہ تو دن کو ہوتا ہے اور دن کو بھول کر کر لے گا تو بھی روزہ فاسد نہیں کیونکہ روزہ میں بھول کر صحبت کر لے یا کھا پی لے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا تو مراد ایسی صحبت ہے تو کہتے ہیں اس نے صحبت کر لی لیلًا عامدًا رات کو جان بوچ کر او نہارًا ناسیاً یا دن کو بھول کر استان فَسَّوْمَعِندَ عَبِ حَنِیفَتَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ تو نئے سیرے سے روزے رکھے گا طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وَقَالَ عَبُوْ يُوسفَ رَحْمُ اللَّهِ لَا يَسْتَانِفُ اور امام عبو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نئے سیرے سے نہیں رکھے گا لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ التَّتَابُعَ اس لیے کیونکہ اس قسم کا جمع جو ہے وہ تتابع سے مانع نہیں روزے پھر بھی مسلسل ہی چل رہے ہیں روزوں کے تسلسل میں کوئی خلل نہیں آیا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ التَّتَابُعَ اس لیے کیونکہ اس قسم کا جو جمع ہے وہ تتابع سے مانع نہیں اس لیے کیونکہ اس جمع کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا وَهُوَ الشَّرْطُ اور وہی تو شرط ہے کہ روزوں میں تتابع ہونا چاہیے مسلسل ہونے چاہیے وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَسِيْسِ شَرْطًا ایک تو یہ کہ تتابع میں خلل نہیں آنا چاہیے اور دوسری شرط قرآن میں کیا ذکر ہے کہ یہ روزے مسیس پر مقدم ہونے چاہیے من قبلی اعتماسہ باہم ایک دوسرے کو چھونے سے مقدم ہونے چاہیے تو کہتے ہیں اس میں بھی اگر انہی روزوں کو چلائے گا تو کچھ روزے تو صحبت پر مقدم ہو چکے ہیں اور اگر طرفین کے قول لیا جائے اور دوبارہ سارے روزے رکھے گا پھر تو سارے ہی روزے اس صحبت پر مؤخر ہو گئے لہذا انہی روزوں کو چلائے جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَسِيْسِ شَرْطًا اسی طرح صحبت پر ان روزوں کو مقدم کرنا وہ بھی اگرچہ شرط ہے فَفِي مَا ذَحَبْنَا إِلَيْهِ تَقْدِيمُ الْبَعْزِي تو پس اس صورت میں جس کی طرف ہم گئے ہیں تَقْدِيمُ الْبَعْزِي بعض روزوں کا مقدم کرنا ہے یہ صورت میں بعض روزے صحبت پر مقدم ہو رہے ہیں وَفِي مَا قُلْتُمْ اور اس صورت میں جو آپ نے کہی ہے اے طرفین تَاخِيرُ الْكُلِّ عَنْهُ سارے روزے ہی اس صحبت سے مؤخر ہو جائیں گے یہ تھی امام ابو یوسف رمالہ کی دلیل وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے دیکھئے بھئی طرفین فرماتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا ہے مِنْ قَبْلِ عَنْيَةَ مَاسْسَا کہ یہ روزے صحبت پر مقدم ہونے چاہیے تو یہ دیکھنے میں ایک شرط ہے حقیقت میں یہاں دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ روزے مقدم ہونے چاہیے صحبت پر نیز ان کو صحبت سے خالی ہونا چاہیے بھئی روزوں کا صحبت پر مقدم ہونا ضروری ہے جب صحبت پر مقدم ہونا ضروری ہے تو صحبت سے خالی ہونا بھی ضروری ہے جب روزے صحبت پر مقدم ہوں تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ روزے صحبت سے خالی بھی ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزوں کے بیچ میں صحبت ہو کیونکہ اگر روزوں کے بیچ میں صحبت ہے پھر تو روزے صحبت پر مقدم نہ ہوئے تو جب بھی روزے صحبت پر مقدم ہوں گے اس کے ساتھ لازم ہے کہ روزے صحبت سے خالی ہوں گے تو یہاں شرط ایک ذکر ہے حقیقت میں دو شرطیں ہیں کہ روزوں کو صحبت پر مقدم بھی ہونا چاہیے اور روزوں کو صحبت سے خالی بھی ہونا چاہیے لیکن اس نے درمیان میں صحبت کر لی تو روزوں کا مقدم ہونا تو ممکن نہ رہا لیکن روزوں کا صحبت سے خالی ہونا تو ممکن ہے ابھی بھی یہ اس پر عمل کر سکتا ہے کہ نئے سیرے سے روزے رکھے تو آپ روزے صحبت سے خالی ہو جائیں گے صحبت پر مقدم تو نہ ہو سکے لیکن صحبت سے خالی ہو جائیں گے لہذا اس کو بعد میں نئے سیرے سے روزے رکھنا پڑیں گے تو کہتے ہیں والہما اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہ شرط فی الصومی کے روزوں کے اندر شرط ہے این یکون قبل المسیسی کہ ان کو صحبت سے پہلے ہونا چاہیے وَاین یکون خالیان عنہ اور نیز یہ کہ ان روزوں کو صحبت سے خالی ہونا چاہیے ضرورتن ضرورت کی وجہ سے یعنی روزوں کا صحبت پر مقدم ہونا اس کے ساتھ ضروری ہے اور لازم ہے کہ روزوں کو صحبت سے خالی بھی ہونا چاہیے کہتے ہیں والہما اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہ شرط فی الصومی این یکون قبل المسیسی کے روزے میں شرط ہے کہ وہ صحبت سے پہلے ہونا چاہیے وَاین یکون خالیان عنہ ضرورتن اور یہ کہ ان روزوں کا صحبت سے خالی ہونا ضرورتن یہ باعتبار ضرورت کے ہے بن نفسی نس کی وجہ سے یہ ضرورت کے اعتبار ہے نس کی وجہ سے کیونکہ نس کے اندر روزوں کو مقدم کرنے کی شرط لگائی گئی ہے اور جب روزیں مقدم ہوں گے تو اس کے ساتھ لازم ہے یہ روزیں صحبت سے خالی ہوں گے لہذا ان کا صحبت سے خالی ہونا ضروری ہے نس کی وجہ سے روزوں کا صحبت پر مقدم ہونا ضروری ہے تو صحبت سے خالی ہونا بھی ضروری ہے بھئی وَحَادَ الشَّرْتُ يَنْ عَدِمُ بِهِ اور صحبت کی وجہ سے یہ ولی شرط تو معدوم ہو گئی یہ جو اس نے روزے رکھے یہ تو صحبت سے خالی نہیں ہیں فَيَسْتَانِ فُو لِحَادَ وہ نئے سیرے سے روزے رکھے گا تاکہ یہ شرط پائی جائے روزے صحبت سے خالی ہو جائیں آگے دیکھئے وَإِنْ أَفْتَرَ مِنْهَا يَوْمَنْ بِعُذْرِن بھئی یاد رکھو ان ساٹھ روزوں میں اگر ایک بھی روزہ چھوٹ گیا چاہے عوذر کی وجہ سے ہو چاہے بغیر عوذر کے ہو پھر نئے سیرے سے روزے رکھنا پڑیں گے تو کہتے ہیں وَإِنْ أَفْتَرَ مِنْهَا يَوْمَنْ اور اگر اس شخص نے افطار کر لیا ان روزوں میں ایک دن یعنی روزہ نہ رکھا بِعُذْرِنْ کسی عوذر کی وجہ سے او بِغیرِ عوذرِنْ یا بغیر عوذر کے اس تان افطار نئے سیرے سے روزے رکھے گا لِفَوَاتِ تَتَابُعِ تَتَابُعِ کے فوت ہو جانے کی وجہ سے کیونکہ تتابع تو شرط تھا روزوں کے اندر تو تتابع فوت ہو گیا جب ایک روزہ چھوٹ گیا تو نئے سیرے سے رکھے گا تو کہتے ہیں لِفَوَاتِ تَتَابُعِ تَتَابُعِ کے فوت ہو جانے کی وجہ سے وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ عَادَتًا اور یہ شخص تتابع پر قادر بھی ہے عادتا عادت کے اعتبار سے یعنی مرد تتابع پر عادتا قادر ہے عورت تو تتابع پر قادر نہیں کیونکہ اس کو ہر مہینے خیز آتا ہے وہ تو مسلسل ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتی تو وہاں پر مثلاً اگر کسی عورت نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا اور اس پر کفارہ آیا تو اب اس کے لئے تو تتابع ممکن نہیں ہے تو اس کے لئے رخصت ہوگی ان حیث کے ایام کی ان کے علاوہ رخصت نہیں ہوگی تو باقی پھر وہ ساٹھ روزے پورے کر لے ان ایام حیث کے علاوہ بھی لیکن مرد کے لئے تو عادتا تتابع ممکن ہے لہذا تتابع کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وہ ہوا قادر عَلَيْهِ عَادَتًا اور یہ ظہار کرنے والا عادتا اس پر قادر ہے کہ وہ تتابع پر عمل کرے وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ جی اب غلام اگر ظہار کر لیتا ہے اپنی بیوی سے تو کہتے ہیں غلام کو روزے ہی رکھنا پڑیں گے غلام کو روزے ہی رکھنا پڑیں گے وہ غلام کو آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے اور نیز وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا کیونکہ اس کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ اور اگر غلام نے ظہار کر لیا لَمْ يَجُسْ فِي الْقَفَارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ تو جائز نہیں ہے قفارے میں إِلَّا الصَّوْمُ مَگر روزہ ہی لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ کیونکہ غلام کی تو کوئی ملکیت نہیں ہوتی فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَحْلِ تَكْفِيرِ بِالْمَال تو یہ مال کے ذریعے کفارہ دینے کا احل نہیں ہے مال کے ذریعے کفارہ دینے کی یہ صلاحیت نہیں رکھتا وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى اچھا غلام نے ظہار کیا ہے تو اس کا آقا اس کی طرف سے کوئی غلام آزاد کر دیتا ہے بطور کفارے کے یا اس کی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہے پر آیا ہے تو وہ غلام کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا تو آقا کا فعل غلام کے فعل کا قائم مقام نہیں ہو سکتا کہتے ہیں وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى اور اگر آقا نے غلام آزاد کیا اَوْ اَتْعَمَا عَنْهُ یا اس کی طرف سے کھانا کھلایا لَمْ يُجُزِّئُهُ تو یہ اس غلام کیلئے کافی نہیں لِعَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ الْمِلْكِ اس لئے کیونکہ غلام جو ہے وہ اہلِ مِلْكِ ہی نہیں ہے اس میں ملکیت کی صلاحیت ہی نہیں ہے آقا اس کو مالک بنایا وہ پھر بھی مالک بنتا ہی نہیں اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ ملکیت کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے اندر فَلَا يَسِیرُ مَالِكَمْ بھی تملی کی تو آقا کے مالک بنانے سے بھی وہ مالک نہیں بنے گا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ المُزَاهِرُ السِّيَامَ اب تیسرا حصہ آگیا غلام بھی میسر نہیں اور ساٹھ روزے بھی کوئی نہیں رکھ سکتا مثلا بہت بڑھا ہے یا یا بہت زیادہ بیمار ہے تو اب ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اب اس کا بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ المُزَاهِرُ السِّيَامَ اور جب ظہار کرنے والا استطاعت نہیں رکھتا روزے رکھنے کی اطعام ستین مسکین تو وہ کھانا کھلائے گا ساٹھ مسکینوں کو لِقَوْ لِهِ تَعَالَ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی ورہ سے فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ فَإِطْعَامُ ستین مسکین تو جو ان روزوں کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا وَيُتْعِمُ كُلَّ مِسْكِين نِسْفَ سَعِم مِن بُرْرٍ اَوْ سَعَم مِن تَمْرٍ اَوْ شَعِيرٍ اَوْ قِيمَةَ ذَالِك اب بھئی کتنا ہر مسکین کو کتنا کھلانا پڑے گا کتنا غلہ بغیرہ دے گا کہتے ہیں وَيُتْعِمُ كُلَّ مسکین کہ کھلائے گا ہر مسکین کو نِسْفَ سَعِم مِن بُرْرٍ نِسْفِ سَعْ گَنْدُم یعنی نِسْفِ سَعْ گَنْدُم کا اس کو مالک بنائے گا اَوْ سَعَم مِن تَمْرٍ یا ایک سَعْ خَجُور اَوْ شَعِيرٍ یا ایک سَعْ جَوْ اَوْ قِيمَةَ ذَالِك یا اس کی قیمت کا یعنی اگر گندم دینا چاہتا ہے تو نِسْفِ سَعْدِ ہر مسکین کو اور اگر خجور یا جو دینا چاہتا ہے تو ایک ایک سَعْدِ ہر مسکین کو یا ان کی قیمت دے دے تو یہ گندم یا خجور یا جو وغیرہ بھی دے سکتا ہے اور ان کی قیمت بھی دے سکتا ہے یہاں ساع کا ذکر آیا ساع کسے کہتے ہیں یہ اوزان وغیرہ اور یہ پیمان طلبہ کو معلوم ہونے چاہیے بھئی تو یاد رکھو یہ جو ساع ہیں یہ تین قسم کے ہیں بھئی ایک ساعِ ہاشمی کہلاتا ہے یہ بتیس رتل کا ہوتا ہے ساعِ ہاشمی بتیس رتل کا ہوتا ہے ایک ساعِ حجازی ہے یہ سب سے چھوٹا ہے یہ پانچ رتل اور سلو سے رتل ہے پانچ رتل اور سلو سے رتل یعنی رتل کا تیسرا حصہ یعنی یوں کہو سوا پانچ رتل سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو ساعِ ہاشمی بتیس رتل وہ بہت بڑا ہے اور ساعِ حجازی پانچ رتل اور سلو سے رتل ہے اور ایک ساعِ عراقی ہے اور یہ آٹھ رتل کا ہے یہ آٹھ رتل کا مدینہ منورہ میں وہ کون سا تھا تو ساعِ عراقی تھا اور وہ آٹھ رتل کا ہوتا ہے اور یاد رکھنا یہ جو ایک ساع ہے یہ چار مد کے برابر ہوتا ہے اور تولوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ دو سو ستر تولے بنتا ہے دو سو ستر تولے ہوں تو یہ ایک ساع ہے یا چار مد کہ لیں یہ بھی ایک ساع ہے یا اسی طرح اگر آج کل سیر رائج ہیں تو سیر اگر دیکھیں تو تین سیر چھے چھٹانک تین سیر چھے چھٹانک یعنی ساڑھے تین سیر سے آدھ پاؤ کم ہے ایک پاؤ میں چار چھٹانک ہوتے ہیں نا تو آٹھ چھٹانک ہوتے تو ساڑھے تین سیر ہونا تھا لیکن یہ تین سیر چھے چھٹانک ہے تو معلوم ہوا ایک ساع جو ہے تین سیر چھے چھٹانک کا ہے بھئی تو ساع کے اندر چار مد ہوتے ہیں چار مد اور ایک مد کے اندر یاد رکھنا دو آٹھ ریتل ہیں ایک ساع آٹھ ریتل کے برابر ہے اور یہ بھی یاد رکھنا یہ ایک مد ایک شرعی من کے برابر ہے ایک تو آج کل من رائی جو ہے بھئی وہ چالیس کلو کا ہے لیکن شرعی من جو ہے وہ ایک مد ہے ایک مد ہے تو ایک ساع میں کتنے من ہو گئے چار من کہ لو یا چار مد کہ لو یا دو سو ستر تولے کہ لو یا تین سے چھ چھٹانک کہ بات سمجھ میں آگئی یا ریتل میں کہنا ہو تو ایک ساع برابر ہے آٹھ ریتل کا آٹھ ریتل اور ایک ریتل یاد رکھو پونے چونتیس تولے کا ہوتا ہے پونے چونتیس تولے کا ایک ریتل ہوتا ہے تو یہاں ساع کا ذکر آیا تھا تو یہ آوزان یاد رکھئے گا بھئی تو کہتے ہیں وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينِ نِصْفَ ساعِ نِمْبُرِّن کہ کھلائے ہر مِسْكِين کو نِصْفِ ساع گندم میں سے یا ایک سا جو ہے کھجور یا جومے سے یا اس کی قیمت بھئی لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدیثِ عَوْسِ ابنِ سَامِتِ وَسَحْلِ ابنِ سَخْرٍ رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ السلام کا قوت جو حضور عَوْسِ ابنِ سامِت اور سَحْل ابنِ سَخْر کی حدیث میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لِقُلِّ مِسْكِين نِسْفُ سَاعِم مِن بُرْرِن لِقُلِّ مِسْكِين انہار مِسْكِين کے لیے نِسْفُ سَاعِم مِن بُرْرِن گندوں کا نِسْفِ سَاعِ ہے بات سمجھ میں آگئے یہاں محشی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابی کا نام ذکر کیا صاحبِ ہدایہ نے سَحْل ابنِ سَخْر یہاں صاحبِ ہدایہ سے تسامح ہوا ہے یہ اصل میں ہیں سَلَمَ ابنِ سَخْر بھئی تو یہ حدیث عوث ابنِ سامد اور سَلَمَ ابنِ سَخْر کی حدیث میں یہ ذکر ہے بھئی یہ تو تھی نقلی دلیل اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اتنی مقدار کیوں ہے کہتے ہیں وَلِ اَنَّ الْمُعْتَبَرَ دَفْعُ حَاجَتِ الْيَوْمِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ اس لئے کیونکہ وہ چیز جس کا اعتبار کیا جائے گا دَفْعُ حَاجَتِ الْيَوْمِ وہ ایک دن کی حاجت کو دور کرنا لِكُلِّ مِسْكِينٍ ہر مِسْكِين سے دھار مِسْكِين کی ایک دن کی حاجت پوری کرنی ہے تو لہذا نصف ساگندم دے گا تو اس سے اس کی دو وقت کی حاجت پوری ہو جائے گی یا ایک ساکھ حجور یا جو دے گا تو اس سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْمُعْتَبَرَ دَفْعُ حَاجَتِ الْيَوْمِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ اس لئے کیونکہ وہ چیز جس کا اعتبار ہے وہ اس دن کی حاجت کو دور کرنا ہے ہر مسکین سے فَيُعْتَبَرُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ تو اس کو قیاس کیا جائے گا صدقہ فطر پر اس کو کس پر قیاس کیا جائے گا صدقہ فطر پر اور صدقہ فطر کی یہ مقدار ہے تو لہذا یہاں بھی یہی مقدار متعین کی جائے گی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ اور صاحبِ قدوری کا یہ جو قول آیا متن کے اندر کہ یہ چیزیں دے دے وَقِيمَتَ ذَالِقَ یا ان کی قیمت دے دے تو صاحبِ قدوری نے متن کے اندر ان کی قیمت کو بھی ذکر فرمایا تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ وَقَوْلُهُ اَوْقِيمَتَ ذَالِقَ مَذْحَبُنَ کہ صاحبِ قدوری نے جو اَوْقِيمَتَ ذَالِقَ ذکر فرمایا یہ مذہبنا یہ ہمارا احناف کا مذہب ہے جبکہ امامِ شافر احملہ وغیرہ کے نزدیک قیمت نہیں دے سکتے یہی چیزیں ہی دینا پڑیں گی جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے ہم کہتے ہیں نہیں قیمت بھی معنی کے اعتبار سے وہی چیز ہے بلکہ قیمت کے ذریعے فقیر اپنی حاجت کو زیادہ اچھے طریقے سے پوری کر سکے گا کیونکہ جس چیز کی اس کو حاجت ہوگی وہ اس کے ذریعے خرید لے گا تو قیمت معنی کے اعتبار سے وہی چیز ہے اور نہیں اس کے ذریعے اس کی حاجت زیادہ اچھے طریقے سے پوری ہوگی تو قیمت بھی دے سکتے ہیں عِند الْأَخْنَاف بھئی تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ اَوْقِيمَتَ ذَالِقَ مَذْحَبُنَا زکاة میں ذکر کر چکے ہیں صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ہدایہ کی پہلی جلد میں کتاب اُز زکاة کے اندر ہم نے ذکر کر دیا تھا بھئی کہ ان چیزوں کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے فقیر کی حاجت زیادہ پوری ہوگی آگے دیکھئے فَإِنْ أَعْتَى مَنَّم مِن بُرِّن وَمَنَوَيْنِ مِن تَمْرٍ اَوْشَعِيرٍ جَازَف ادھر دیکھئے بھئی بھئی میں نے ابھی آپ کو بتلایا ایک ساہ میں چار مُدھ ہیں یا یوں کہو چار من ہیں تو نصفِ ساہ گندم دینی ہے تو اس میں دو من آگئے اور ایک ساہ خجور یا جو دینی ہے اس میں چار من آگئے اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے کہ آدھی مقدار گندم میں سے دیتا ہے اور آدھی مقدار خجور یا جو میں سے دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی کافی ہے مثلا گندم نصفِ ساہ تھی یعنی دو من دینی تھی دو من کے بجائے ایک من دے دیتا ہے اور ادھر خجور چار من دینی تھی چار من کے بجائے وہ دو من دے دیتا ہے تو دونوں کی آدھی آدھی مقدار دے دی تو مقدار پوری ہو گئی تو یہ بھی جائز ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ اَعْتَا مَنَّمْ مِنْ بُرِّنْ اور اگر اس شخص نے گندم میں سے ایک من دیا یعنی ساہ کا چوتھا حصہ وَمَّنَوَيْنِ مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيرٍ یہ اور خجور یا جو میں سے دو من دیئے یعنی نصفِ ساہ دیا جازہ یہ بھی جائز ہے لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے اِدِلْ جِنْسُ مُتَّحِدُنْ اس لیے کیونکہ ان کی جنس متحد ہے ان کی جنس ایک ہی ہے بھئی ایک جنس کیسے ہے ایک طرف گندم ہے ایک طرف خجور ہے یا جو ہے تو جنسیں تو الگ الگ ہیں کہتے ہیں بھئی ہمارے مراد یہ ہے کہ ان کے ذریعے مقصود فقیر کی خاجت پوری کرنا ہے اور فقیر کی خاجت پوری کرنے کے اعتبار سے یہ سب ایک ہی جنس ہے بھئی جو بھی دے دیں گے فقیر کی خاجت پوری ہو جائے گی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں اِذِلْ جِنْسُمْ مُتَّحِدُنْ کیونکہ ان کی جنس متحد ہے وَإِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ زِحَارِهِ فَفَعَلَ أَجَزَآهُ سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص ہے اس نے کفارہ زہار ادا کرنا ہے وہ کسی دوسرے سے کہتا ہے کہ میری طرف سے آپ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو کیا یہ اس کی طرف سے کھانا کھلا سکتا ہے ادا ہو جائے گا اس کا کفارہ کہتے ہیں ہاں بھئی یہاں کفارہ ادا ہو جائے گا گویا یہ شخص اس سے قرض طلب کر رہا ہے یہ زہار والا اس سے قرض طلب کر رہا ہے کہ یہ چیز مجھے قرض دے دو اور پھر میری طرف سے فقارہ میں تقسیم کر دو تو یہاں قبضے کا بدلنا ضروری ہے ایک شخص نے مثلا زید سے کہا کہ آپ میری طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو زید کی چیز اس کے قبضے میں ہے لیکن اب زید ہی کا قبضہ ہم اس ظہار کرنے والی کے لئے قرار نہیں دے سکتے کیونکہ قبضہ تو نہیں بدلا وہ تو وہی قبضہ ہے چیز پہلے بھی زید کے قبضے میں ہے اور اب زید اس کی طرف سے دینا چاہتا ہے تو اب بھی زید ہی کا قبضہ ہے قبضہ بدلنا چاہیے چنانچہ زید جب فقارہ کو دے گا یہ غلہ تو فقیر جب اس پر قبضہ کرے گا تو قبضہ بدلنا پایا گیا تو ہم کہیں گے یہ جو فقیر نے اولاں قبضہ کیا یہ اس ظہار کرنے والے کی طرف سے تھا یہ کس کی طرف سے تھا ظہار کرنے والے کی طرف سے قبضہ پایا گیا گویا ظہار والا مالک بن گیا ان کا اس کے قبضے میں چیز آ گئی اور پھر یہی فقیر کا قبضہ اپنے لئے ہو گیا یہ اسی طرح ہے جیسے زکاة جیسے جب آپ زکاة ادا کرتے ہیں تو زکاة یہ تو اللہ کا حق ہے تو جب آپ زکاة دیں گے تو فقیر جب اس پر قبضہ کرے گا تو اولاں اس وہ اللہ کا نائب ہو کر اللہ کی طرف سے قبضہ کرے گا اور پھر اس کے بعد فقیر کا قبضہ اپنے لئے ہو جائے گا تو یہاں پر بھی فقیر کا قبضہ پہلے اس ظہار والے کی طرف سے شمار ہوگا اور پھر اپنے لئے تو قرضہ لینے میں بھی قبضہ شرط تھا تو وہ شرط پوری ہو گئی تو کہتے ہیں وَإِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ اَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ زِحَارِهِ اور اگر اس نے کسی دوسرے کو حکم دیا کہ وہ اس کی طرف سے کھلا دے مِنْ زِحَارِهِ اس کے زِحَار سے فَفَعَلَةُ وَوْ دُوسرے نے کر دیا اَجْزَأَهُ تو یہ زِحَار والے کیلئے کافی ہو جائے گا لِأَنَّهُ سْتِقْرَازُمْ مَعْنًا اس لیے کیونکہ یہ قرض طلب کرنا ہے مَعْنًا مَعْنًا کے اعتبار سے جب اس نے دوسرے کو کہا کہ تم میری طرف سے کھانا کھلا دو تو بظاہر تو یہ وکیل بنا رہا ہے لیکن مَعْنًا کے اعتبار سے دراصل اسے قرض طلب کر رہا ہے لیکن قرض کبھی تو مالک یہ تب بنے گا جب اس پر قبضہ کرے گا تب تک تو قرض ہی کامل نہیں ہوگا لیکن یہاں چونکہ وہ فقیر قبضہ کرنے والا موجود ہے تو وہ اس کی طرف سے پہلے قبضہ کرے گا بات سمجھ میں آگئی اور پھر اپنے لئے قبضہ کر لے گا تو کہتے ہیں لئے اَنَّهُ سْتِقَرَازٌ مَعْنًا اس لئے کیونکہ مَعْنَا کے اعتبار سے قرض طلب کرنا ہے وَالْفَقِيرُ قَابِزٌ لَهُ اَوَّلًا اور فقیر جو ہے وہ اس حکم دینے والے کیلئے قبضہ کرنے والا ہوگا اولا پہلے فقیر جو ہے پہلے اس حکم دینے والے کیلئے قبضہ کرنے والا ہوگا سُمَّ لِنَفْسِهِ پھر اپنی ذات کے لئے قبضہ کرنے والا ہو جائے گا فَتَحَقَّقَ تَمَلُّكُهُ سُمَّ تَمْلِكُهُ لہذا پایا گیا تَمَلُّكُهُ اس حکم دینے والے کا مالک بننا قرضہ آپ کسی سے طلب کریں تو جب تک آپ اس چیز پر قبضہ نہیں کریں گے آپ اس چیز کے مالک بھی نہیں لیکن یہاں پر فقیر نے اس کی طرف سے قبضہ کر لیا تو آمیر جو حکم دینے والا ہے آمیر کا تملک بھی پایا گیا وہ مالک بن گیا اور پھر اس کی طرف سے فقیر کو مالک بنا دیا گیا تو تملیک بھی پائی گئی تو کہتے ہیں فَتَحَقَّقَ تَمَلُّكُهُ تو آمیر کی طرف سے مالک ہونا پایا گیا سُمَّ تَمْلِكُهُ پھر اس کا فقیر کو مالک بنانا پایا گیا تو لہذا یہ ادا ہو جائے گا فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَكَلُوا أَوْ كَسِيرًا صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص جو ہے وہ فقیروں اور مسکینوں کو غلہ نہیں دیتا بلکہ ان کو کھانا کھلاتا ہے کھانا تیار کیا اور ان کو بلوا کر کھانا کھلا دیا صبح کبھی اور شام کبھی تو کہتے ہیں اگر ساٹھ مسکینوں کو اس طرح کھانا کھلا دیا تو یہ بھی کافی ہے بھئی بجائے کہ قرآن میں کیا آیا ہے فَإِتْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَ وہاں کھانا کھلانے کا ذکر ہے لہذا کھانا بھی کھلا سکتا ہے اور غلہ بھی ان کو دے سکتا ہے کیونکہ دوسرے کو کھلانے کا مطلب ہے دوسرے کو کھانے پر قدرت دے دینا دوسرے کو کھانے پر قدرت دے دینا لہذا کسی کے سامنے آپ کھانا لا کر رکھ دیں اور آپ کہتے ہیں میں نے اس کو کھانا کھلایا تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا میں نے ایک ایک لقمہ توڑ کر اس کو کھانا کھلایا بلکہ معنی کیا ہوتا ہے میں نے اس کو کھانے پر قدرت دے دی تو قرآن میں بھی اتعام کا ذکر ہے کہ ان کو کھانے پر قدرت دو تو چاہے ان کو مالک بنا دو پھر بھی ان کو کھانے کی قدرت دے دی یا ان کے سامنے کھانا لا کر رکھ دو تو بھی ان کو کھانے کی قدرت دے دی تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں فَإِن غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ غَدَّا بَي غَدَّا کا معنی ہے صوبہ کا کھانا کسی کو کھلانا اور عشا کا معنی ہے کسی کو شام کا کھانا کھلانا تو یاد رکھو یہ تو اب ہم لوگ دن میں تین وقت کھانا کھاتے ہیں حالانکہ قدیم لوگ دن میں دو وقت کھانا کھاتے تھے ایک صوبہ یعنی چاشت کے وقت چاشت کے وقت اور یہ بچپن میں میں نے خود دیہات میں دیکھا کہ صوبہ صویرے نماز کے وقت لوگ کھیتوں کی طرف چلے جاتے تھے بھئی نماز کے بعد اور پھر تقریباً آٹھ نو بجے کے لگ بھگ جو انہوں نے وہ کئی گھنٹے کام کر کے جو لکڑییں کٹھی کی یا جو فصل وغیرہ کاٹی ہے وہ آٹھ نو بجے کے لگ بھگ وہ واپس پہنچ جاتے اور ادھر گھر پر کھانا تیار ہوتا تھا یہ ہے چاشت کا وقت بھئی تو اسی کو چاشت کے کھانے کو کہتے ہیں غدا بھئی غدا اور دوسرا تو دوسرا پھر شام کے وقت جب سورج غروب ہونے والا ہے یا اس کے غروب کے فوراً بعد اس وقت کھانا کھا لیتے تھے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنْ غَدَّاہُمْ وَعَشَّاہُمْ جَازَا اور اگر کسی نے ان ساٹھ مسکینوں کو صوبہ کا کھانا کھلایا وَعَشَّاہُمْ اور رات کا کھانا کھلایا جَازَا یہ بھی جائز ہے قَلِيلًاً کَانَمَا أَكَلُّ اَوْ كَسِيرًا چاہے وہ جو انہوں نے کھایا ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحْمَاللَّهِ لَا يُجَزِئُهُ إِلَّا تَمْلِيقِ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کھانا کھلانا کافی نہیں إِلَّا تَمْلِيقِ اس سوائے مالک بنانے کے یہ تو جو آپ کھانا کھلا رہے ہیں یہ تو آپ مالک نہیں بنا رہے آپ ان کے لئے کھانے کو مباح کر رہے ہیں یہ اجازت ہے جتنا کھانا کھانا چاہتے ہو کھا لو حالانکہ ساٹھ مسکینوں کو مالک بنانا ضروری ہے ان کے نزدیک ان کے لئے کھانے کو مباح کرنا کافی نہیں تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحْمَاللَّهِ اور امام شافی رحملہ فرماتے ہیں لَا يُجُزِئُهُ یہ کافی نہیں ہے إِلَّا تَمْلِيقُ مگر مالک بنانا اعتباراً بِزَّكَاطِ وَصَدَقَتِ الْفِطْرِ قیاس کرتے ہوئے زکاة اور صدقہ فطر پر وہ فرماتے ہیں جیسے زکاة اور صدقہ فطر میں مسکین کو مالکہ مالک بنانا ضروری ہے اس کو کھانا کھلائیں گے کھانے کو اس کے لئے مباح کریں گے تو اسے زکاة ادا نہیں ہوگی تو کہتے ہیں اعتباراً بِزَّكَاطِ وَصَدَقَتِ الْفِطْرِ قیاس کرتے ہوئے زکاة اور صدقہ فطر پر وَهَذَا لِأَنَّ التَّمْلِيقَ اَدْفَعُ لِلْحَاجَتِ اور یہ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ مالک بنانا یہ زیادہ دور کرتا ہے حاجت کو جب آپ اس کو غلے کا مالک بنا دیں گے تو وہ جیسے چاہے گا اس کے ذریعے اپنی حاجت پوری کرے گا اگر اس کو غلے ہی کی ضرورت ہے اسی کو استعمال میں لے آئے گا ورنہ اس کو بیچ کر پیسوں کو اپنے استعمال میں لے آئے گا یا یہ خود کھا لے گا یا اپنے گھر والوں کو لے جا کر کھلا دے گا تو اس کے ذریعے اس کی حاجت زیادہ اچھے طریقے سے پوری ہوتی ہے کس کے ذریعے مالک بنانے میں اور عباحت میں اس طریقے سے حاجت پوری نہیں ہوتی لہذا عباحت تملیق کے قائم مقام نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں وَهَذَا لِأَنَّ التَّمْلِيقَ اَدْفَعُ لِلْحَاجَتِ اور یہ اس لئے کیونکہ مالک بنانا یہ حاجت کو زیادہ دور کرنے والا ہے فَلَا يَنُوبُ مَنَا بَهُ الْعِبَاحَتُ لہذا مباح کرنا یہ استملیق قائم مقام نہیں ہو سکتا وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَنْسُوسَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِطْعَامُ کہ وہ چیز جو منسوس علیہ ہے وہ اطعام ہے کہ منسوس علیہ جس پر نس لائی گئی ہے وہ اطعام ہے قرآن میں ہے فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ کھانا کھلانا اور اطعام کا حقیقی معنی ہے کھانے پر قدرت دینا تو وہ تملیق کے اندر بھی کھانے پر قدرت دینا ہے اور صبح یا شام کو کھانا کھلا دیا جائے تو اس میں بھی کھانے پر قدرت دینا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے اَنَّ الْمَنْسُوسَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِطْعَامُ کہ منسوس علیہ جو ہے وہ اطعام ہے کھانا کھلانا ہے وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْتَمْكِينِ مِنَا تُعْمِ اور یہ کھانا کھلانا حقیقت ہے فِي الْتَمْكِينِ مِنَا تُعْمِ کھانے پر قدرت دینے میں یہ حقیقت ہے کھانے پر قدرت دینے میں وَفِي الْإِبَاحَةِ ذَلِكَ اور اباحت کے اندر بھی یہ اطعام ہوتا ہے اس میں بھی انسان کیا کرتا ہے دوسرے کو کھانے پر قدرت دے دیتا ہے تو یاد رکھو یہ مِنَا تُعْمِ یہ مِن صِلَحِ تَمْكِينَ کا تَمْكِين مِنَا تُعْمِ کھانے کی قدرت دینا کھانے کی قدرت دینا تو کہتے ہیں منصوص علی اطعام ہے وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْتَمْكِينِ مِنَا تُعْمِ اور یہ حقیقت ہے کھانے کی قدرت دینے میں وَفِي الْعِبَاحَةِ ذَلِكَ کَمَا فِي الْتَمْلِكِ اور عباحت کے اندر بھی کھانے پر قدرت دینا ہے جیسے تملیق کے اندر کھانے پر قدرت دینا ہے اَمْ مَلْوَاجِبُ فِي الْزَكَاةِ الْعِتَعُ وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْعَدَعُ امام شافی رحمہ اللہ نے اس کو قیاس کیا تھا زکاة اور صدقہ فطر پر کہ اے حناف آپ کے نزدیک زکاة اور صدقہ فطر میں کھانا کھلانا کافی نہیں تو لہذا یہاں پر بھی کھانا کھلانا کافی نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں نہیں زکاة اور صدقہ فطر پر آپ قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ وہاں پر عدا کرنے اور عطا کرنے کا حکم ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَآتُ الزَّكَاةَ تو ایتا کا ذکر ہے ایتا کا معنی ہے اعتا دوسرے کو دینا اور اسی طرح صدقہ فطر کے بارے میں عدا کا ذکر آیا ہے حدیث میں آتا ہے اَدُّعَمَّن تَمُونُونَا کہ عدا کرو اس شخص کی طرف سے جس کی تم مشقت اٹھاتے ہو یعنی جس کا خرچہ اٹھاتے ہو اسی طرح دوسری حدیث میں آیا ہے اَدُّعَن كُلِّ حُرِّن وَعَبْدٍ صَغِیرٍ اَوْ كَبِیرٍ کہ عدا کرو صدقہ فطر ہر آزاد اور غلام کی طرف سے صغیر اور کبیر کی طرف سے تو دیکھو زکاة کے بارے میں ایتا یعنی اعتا کا لفظ آیا ہے اور صدقہ فطر کے بارے میں عدا کا لفظ آیا ہے اور ایتا اور عدا یہ تملیق میں حقیقت ہیں یعنی ان کا حقیقی معنی کیا ہے دوسرے کو مالک بنانا اور اطعام کا حقیقی معنی کیا ہے کھانے پر قدرت دینا تو وہ عباحت کے اندر بھی پایا جا رہا ہے تو لہذا اس کفارے کے اندر کھانا کھلانا کافی ہے لیکن زکاة اور صدقہ فطر میں اعتا اور عدا کا ذکر ہے وہاں کھانا کھلانا کافی نہیں وہاں مالک بنانا پڑے گا تو کہتے ہیں باقی وہ چیز جو زکاة میں واجب ہے وہ عطا کرنا ہے اور صدقہ فطر میں عدا کرنا واجب ہے اور یہ دونوں تملیق کے لئے حقیقت ہیں اعتا اور عدا تملیق اس میں دوسرے کو مالک بنانا پڑتا ہے وَلَوْ كَانَ فِي مَنْ عَشَاهُمْ سَبِيٌّنْ فَطِيمٌ لَا يُجْزِئُهُ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا لیکن ان میں سے ان میں سے ایک یا دو جو ہیں وہ فاطیم تھے فاطیم کہتے ہیں وہ بچہ جس کا دودھ چھوڑایا جا رہا ہو اور جس بچے کا دودھ چھوڑایا جا رہا ہوتا ہے اس کو کبھی روٹی وغیرہ دی جاتی ہے اور کبھی اس کو دودھ پلایا جاتا ہے تو یہ بچہ سیر ہو کر روٹی نہیں کھا سکتا یہ تھوڑی بہت روٹی کھا لیتا ہے پھر تھوڑا بہت دودھ اس کو پلاتے ہیں تو لہذا اگر ان ساٹھ مسکینوں میں کوئی اس طرح کا فاطیم بھی تھا تو یہ کافی نہیں تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ فِي مَنْ عَشَاهُمْ سَبِيٌّنْ فَطِيمٌ اور اگر وہ لوگ جن کو اس نے رات کا کھانا کھلایا ان میں کوئی بچہ بھی تھا ایسا بچہ سبیون فاطیم تو یہ کافی نہیں اس کو کھلانا کافی نہیں لِأَنَّهُ لَا يَسْتَوْفِي قَامِلًا اس لیے کیونکہ وہ کامل طور پر وصول نہیں کر سکتا استوفہ یا استوفی کا معنی ہے وصول کرنا لیکن یہ کامل طور پر وصول نہیں کر سکتا یعنی پیٹ بھر کر یہ کھانا نہیں کھا سکتا وَلَا بُدَّ مِنَ الْعِدَامِ فِي خُبْزِ شَعِرِ اچھا بھئی ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو کیا سالن بھی ضروری ہے یا صرف روٹی کھلانا کافی ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ اگر گندم کی روٹی ہے گندم کی روٹی ہے تو پھر سالن ضروری نہیں وجہ یہ کہ گندم کی روٹی نرم ہوتی ہے وہ بغیر سالن کے بھی کھائی جا سکتی ہے چنانچہ آپ بھی دیکھتے ہیں دیہات کے اندر بعض اوقات لوگ گندم کی روٹی صرف کچھے پیاس کے ساتھ کھا لیتے ہیں یا سبز مرچ کے ساتھ وہ روٹی کھا لیتے ہیں تو گندم کی روٹی نرم ہوتی ہے وہ بغیر سالن کے بھی کھائی جا سکتی ہے جبکہ جو کی روٹی سخت ہوتی ہے اور وہ حلق میں اٹکتی ہے تو اس کے ساتھ سالن کا ہونا ضروری ہے تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِدَامِ فِي خُبْزِ شَعِیْرِ اور جو کی روٹی میں سالن کا ہونا ضروری ہے ادام سالن کو کہتے ہیں خبز روٹی کو تو کہتے ہیں اور جو کی روٹی میں سالن کا ہونا ضروری ہے تاکہ ممکن ہو اس شخص کے لئے وصول کرنا پیٹ بھرنے تک شبع ان کا کیا معنی پیٹ بھرنا یعنی خوب سیر ہو کر وہ کھا سکے اور گندم کی روٹی کے اندر سالن کی شرط نہیں ہوگی وَإِنْ أَعْتَا مِسْكِينًا وَاحِدًا سِتِينَ يَوْمًا أَجْزَأَهُ وَإِنْ أَعْتَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص ہے اس نے یہ ظہار کا کفارہ ادا کرنا ہے لیکن ساٹھ مسکین اس کو نہیں ملے اس کو ایک ہی مسکین ملا اسی کو وہ ساٹھ دن تک روز کھانا کھلاتا ہے دو وقت کا یا اس کو روزانہ وہ غلے کی مقدار دیتا ہے ساٹھ دن تک تو کہتے ہیں یہ کافی ہے ایک ہی مسکین کو اگر ساٹھ دن تک کھلا دیا تو یہ بھی کافی ہے اگر دو مسکین ہیں تو تیس دن تک کھلا دے اگر تین مسکین ہیں تو بیس دن تک کھلا دے توجہ ہے اگر چار مسکین ہیں تو پندرہ دن تک کھلا دے صبح اور شام کا کھانا تو پندرہ چوکے ساٹھ دیکھو چار مسکین ہیں تو پندرہ دن تک تو یہ ساٹھ مسکین ہو گئے بھئی یوں سمجھیں گے ہر روز ایک نیا مسکین آ رہا ہے بھئی لیکن اگر ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں اکٹھا سارا دے دیتا ہے کوئی شخص کفارے کے طور پر وہ سارا غلہ ایک ہی مسکین کو دے دیا کہتے ہیں نہیں اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ قرآن میں قرآن میں ساٹھ مسکینوں کا ذکر ہے ساٹھ مسکینوں کا ذکر ہے لہذا ساٹھ مسکین ہونے چاہیے یا حقیقتاً ساٹھ ہوں یا تقدیراً ساٹھ ہوں یا حقیقتاً ساٹھ ہوں یا تقدیراً ساٹھ ہوں حقیقتاً ساٹھ تو یہ ہے کہ حقیقتاً ساٹھ مسکینوں کو لائے اور ان کو غلہ ان میں تقسیم کر دے یا ان کو صبح کا بھی کھانا کھلا دے اور شام کا بھی یا تقدیراً بھی ساٹھ مسکین ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن تک روزانہ کھانا کھلائے یا روزانہ اس کو ایک مسکین کا غلہ دیتا چلا جائے تو ہر روز گویا وہ نیا مسکین ہے حقیقتاً تو نیا نہیں لیکن تقدیراً نیا مسکین ہے ہر روز نئی حاجت اس کو پیش آتی ہے تو گویا ساٹھ پر عمل ہو گیا ساٹھ کا عدد پایا گیا حقیقتاً تو نہیں لیکن تقدیراً پایا گیا تو ساٹھ کا عدد ضروری ہے لہذا ایک ہی دن ہی کٹھا کسی کو دے تو یہ جائز نہیں ہے بھئی اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا اور اگر اس کے بجائے وہ یوں کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے ایک ہی مسکین کو دن میں ساٹھ مرتبہ اس کے سامنے کھانا لا کر رکھتا ہے کہ لو بھئی کھالو پھر تھوڑی دیر گزری پھر لا کر رکھا ہاں بھئی کھالو تو کیا اس سے ادا ہوگا کہ تے نئی صورت میں بھی بل اتفاق ادا نہیں ہوگا وجہ یہ کہ ایک انسان کو دن میں دو دفعہ کھانے کی حاجت ہوتی ہے لہذا نہ یہاں حقیقتاً ساٹھ مسکین ہیں اور نہ حکمن یا تقدیراً ساٹھ مسکین ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک دن کی حاجت دو دفعہ کھانے سے پوری ہو گئی اس سے زیادہ تو اس کو کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے ہاں اگر ایک ہی مسکین کو ساٹھ مرتبہ کے اندر وہ غلہ الگ الگ کر کے دیتا ہے ایک ہی مسکین کو نصف سا گندم وہ ساٹھ مرتبہ الگ الگ کر کے دیتا ہے پہلے تو بتا دیا اکٹھی دے گا تو کفارہ ادا نہیں لیکن اگر الگ الگ کر کے دیتا ہے تو پھر اس میں فقہہ کا اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ یہ ادا ہو جائے گا اور بعض فرماتے ہیں ادا نہیں ہوگا بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِنْ اَعْتَا مِسْكِينًا وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا اور اگر عطا کیا ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن تک اجزاءہو تو یہ کافی ہے یعنی چاہے مالک بنایا ہر روز نصف سا گندم کا یا ہر روز کھانا کھلایا دو وقت کا تو یہ کافی ہے وَإِنْ اَعْتَا ہُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ اور اگر اس کو ایک ہی دن میں آتا کیا تو یہ کافی نہیں ہے مگر اسی دن سے یوں سمجھیں گے ایک مسکین کو اس میں دیا ہے لِأَنَّ الْمَقْصُودَ صَدُّ خَلَّتِ الْمُحْتَاجِ صَدُّن کا معنی ہے بند کرنا خَلَّتُن کہتے ہیں حاجت کو لِأَنَّ الْمَقْصُودَ صَدُّ خَلَّتِ الْمُحْتَاجِ اس لیے کیونکہ یہ کفارے کے ذریعے مقصود جو ہے وہ محتاج کی حاجت کو بند کرنا ہے یعنی اس کی حاجت کو پورا کرنا ہے یہ جو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے مقصود کیا ہے محتاج کی حاجت کو پورا کرنا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَقْصُودَ صَدُّ خَلَّتِ الْمُحْتَاجِ اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے مقصود جو ہے محتاج کی حاجت کو پورا کرنا ہے وَالْحَاجَتُ تَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ اور یہ محتاج کی حاجت نئی ہوتی ہے ہر روز فَدَّفْعُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ السَّانِي كَدَّفْعِ إِلَا غَيْرِهِ تو اسی مسکین کو اگلے دن دوسرے دن کے اندر یہ غلہ دینا كَدَّفْعِ إِلَا غَيْرِهِ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی دوسرے کو دے رہا ہے تو یہ دوسرے مسکین کے درجے میں ہو گیا تو ساٹھ دن تک عدا کرے گا تو عدا ہو جائے گا ایک ہی مسکین کو وَحَادَ فِي الْعِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافِن اور یہ جو ہے یعنی اس کا جائز نہ ہونا توجہ ہے مطن میں کیا آیا ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن اکٹھا دے گا تو جائز نہیں تو کہتے ہیں وَحَادَ اور یہ جو جائز نہ ہونا ہے فِي الْعِبَاحَةِ مُبَحْ کرنے میں مِنْ غَيْرِ خِلَافِن یہ بغیر اختلاف کے ہے یعنی اگر ایک ہی دن فقیر کے سامنے ساٹھ مرتبہ کھانا رکھتا ہے اور اس کے لئے مُبَحْت کرتا ہے کہ کھالو اس میں سے جتنا کھانا چاہتے ہو تو عباحت کے ناجائز ہونے میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے ایک ہی دن میں ساٹھ مرتبہ عباحت سے کفارہ ادا نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَحَادَ فِي الْعِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافِن اور یہ جائز نہ ہونا کھانے کے مُبَحْ کرنے میں یہ تو بغیر اختلاف کے ہے وَأَمَّتْ تَمْلِكُمِ مِنْ مِسْكِينِ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَاتٍ اور باقی ایک ہی مسکین کو مالک بنانا ایک ہی دن میں بِدَفَعَاتٍ کئی مرتبہ یعنی ساٹھ مرتبہ میں فَقَدْ قِيلَ لَا يُجْزِئُهُ تو تحقیق کہا گیا ہے یہ بھی اس کے لئے کافی نہیں اسے کفارہ ادا نہیں ہوگا وَقَدْ قِيلَ يُجْزِئُهُ اور تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ کافی ہو جائے گا بعض فقہہ فرماتے ہیں کافی ہو جائے گا لِأَنَّ الْحَاجَتَ اِلَى التَّمْلِكِ تَتَجَدَّدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ اس لئے کیونکہ مالک بنانے کی حاجت وہ تو نئی ہوتی ہے ہر روز ایک ہی فقیر کو دن میں ساٹھ مرتبہ دے رہا ہے تو ایک ہی فقیر کی حاجت تو نئی نہیں ہو رہی لیکن مالک بنانے کی جو حاجت ہے وہ تو نئی ہو سکتی ہے ایک شخص دوسرے کو ایک چیز کا مالک بنانا چاہتا ہے اس کو حاجت ہے تو اس کی حاجت تو نئی ہو سکتی ہے فقیر کی حاجت تو نئی نہیں ہو رہی لیکن مالک بنانے والے کی حاجت تو نئی ہو رہی ہے کیونکہ اس نے ساٹھ مسکینوں کو مالک بنانا ہے تو ہر ادائیگی کے بعد پھر اس کو حاجت ہے نئی ادائیگی کرے پھر اس کو حاجت ہے نئی ادائیگی کرے تو فقیر کی حاجت تو نئی نہیں ہو رہی لیکن ادا کرنے والے کی حاجت تو نئی ہو رہی ہے لہذا اس لئے ادا ہو جائے گا یہ باز فرماتے ہیں جبکہ باز فرماتے ہیں اس طرح ادا نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَقَدْ قِيلَ يُجْزِعُوهُ اور تحقیق کہا گیا ہے کہ اس طرح ادائیگی کافی ہے لِأَنَّ الْحَاجَتَ إِلَى التَّمْلِيكِ تَتَجَدَّدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ اس لئے کیونکہ مالک بنانے کی جو حاجت ہے وہ نئی ہو سکتی ہے ایک ہی دن میں بخلاف ما اِذَا دَفْعَ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَتٍ بخلاف اس صورت کے جب اس نے ایک ہی مرتبہ میں دے دیا ساراز غلہ مسکین کو ساٹھ مسکینوں کا غلہ اکٹھا ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں دے دیا تو کہتے ہیں تو اس صورت میں یہ آدھا نہیں ہوگا بخلاف ما اِذَا دَفْعَ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَتٍ بخلاف اس صورت کے جب اس نے ایک ہی مرتبہ میں سارا ایک ہی مسکین کو دے دیا لِأَنَّ التَّفْرِيقَ وَاجِبٌ بِالنَّسِّ اس لئے کیونکہ الگ الگ کرنا واجب ہے نس سے یعنی ساٹھ مسکینوں کو دینا واجب ہے نس سے چاہے حقیقتاً ساٹھ ہوں یا تقدیراً یا حکماً ساٹھ ہوں وَإِن قَرِبَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْحَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَسْتَانِفْ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور قرآن کے اندر تحریرِ رقبہ کے ساتھ بھی قید ہے من قبلِ اَنْيَةَ مَاسَا اور قرآن کے اندر ساٹھ روزوں کا ذکر ہے اس کے ساتھ بھی قید موجود ہے من قبلِ اَنْيَةَ مَاسَا لیکن ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جب ذکر آتا ہے اس کے ساتھ من قبلِ اَنْيَةَ مَاسَا کی قید موجود نہیں تو کوئی شخص اگر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور اس دوران ہی وہ بیوی سے صحبت کر لے تو کیا دوبارہ نئے سیرے سے کھانا کھلانا پڑے گا یا یہی کھانا کافی ہو جائے گا توجہ ہے مثلا صبح کے وقت کھانا کھلا دیا اب شام کا کھانا کھلانا ہے اس سے پہلے ہی اس نے صحبت کر لی کہتے ہیں اب نئے سیرے سے کھانا کھلانے کی حاجت نہیں کیونکہ قرآن میں یہاں من قبلِ اَنْيَةَ مَاسَا کی قید موجود نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِن قَرِبَ اللَّتِ زَاهَرَ مِنْهَا میں نے آپ کو بتلایا تھا قَرِبَ يَقْرَبُ قِرْبَانًا اس کا معنی ہے صحبت کرنا تو کہتے ہیں وَإِن قَرِبَ اللَّتِ زَاهَرَ مِنْهَا اور اگر خاون نے صحبت کر لی اپنے اس بیوی سے جس سے اس نے ظہار کیا تھا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ کھانا کھلانے کے بیچ میں لَمْ يَسْتَعَنِفْ تو پھر نئے سیرے سے نہیں کھلائے گا یہی کافی ہے لِأَنَّهُ تَعَالَ مَا شَرَتَ فِي الْإِطْعَامِ اَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَسِيْسِ اس لئے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں یہ شرط نہیں لگائی کہ کھانا کھلانا جو ہے وہ بھی مسیح سے پہلے ہو باہم ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہو یہ شرط قرآن میں نہیں ہے اِلَّا أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسِيْسِ قَبْلَهُ مگر یہ کہ اس شخص کو منع کیا جائے گا اس اطعام سے پہلے صحبت کرنے سے لِأَنَّهُ رُبَ مَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِعْطَاقِ عَوِ الصَّوْمِي کہتے ہیں بھئی البتہ اس کو منع کیا جائے گا کہ کھانا کھلانے سے پہلے صحبت نہ کرے اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ غلام آزاد کرنے پر یا ساٹھ روزے رکھنے پر قادر ہو جائے مثلا بیمار تھا تندرست ہو گیا تو اب تو یہ ساٹھ روزے رکھ سکتا ہے یا اس کے پاس کہیں سے مال آ گیا اب یہ غلام آزاد کر سکتا ہے توجہ ہے تو لہٰذا اس کو منع کیا جائے گا کہ کھانا کھلانے سے پہلے صحبت نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ غلام آزاد کرنے پر یا روزے رکھنے پر قادر ہو جائے کھانا کھلانے سے پہلے ہی اور جب کھانا کھلانے سے پہلے ہی یہ ان چیزوں پر قادر ہو گیا اور یہ تو پہلے ہی صحبت کر چکا ہے ابھی ساٹھ میسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا تھا اور یہ صحبت کر چکا ہے تو اس صورت میں غلام کا آزاد کرنا یا روزوں کا رکھنا صحبت کے پاتھ پایا جائے گا حالانکہ ان کا تو صحبت پر مقدم ہونا ضروری تھا بھئی تو لہذا اس لئے اس کو منع کیا جائے گا تو کہتے ہیں مگر یہ کہ اس کو منع کیا جائے گا کھانا کھلانے سے پہلے صحبت کرنے سے اس لئے کیونکہ بساوقات یہ قادر ہو جائے گا غلام یا باندھی آزاد کرنے پر یا روزے رکھنے پر فَيَقَعَانِ بَعْدَ الْمَسْيِسِ تو یہ دونوں چیزیں صحبت کے بعد ہو جائیں گی وَالْمَعْنُ لِمَعْنًا فِي غَيْرِهِ لَا يُعْدِمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ فِي نَفْسِهِ وَالْمَنْعُ لِمَعْنًا معنن کا یہاں ترجمہ کریں گے علت اور سبق کے وَالْمَنْعُ اور منع کرنا لِمَعْنًا ایک ایسی علت کی وجہ سے فی غیر ہی جو غیر میں پائی جا رہی ہے لَا يُعْدِمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ یہ کسی چیز کے مشروع ہونے کو معدوم نہیں کرتی فی نفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے معلوم ہوا اطعام کے بیچ میں اگر یہ صحبت کر لیتا ہے پھر نئے سیرے سے کھانا کھلانے کی حاجت نہیں لیکن البتہ اس کو منع کیا جائے گا کس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہیں یہ غلام یا باندی آزاد کرنے پر یا روزے رکھنے پر قادر نہ ہو جائے تو یہاں جو منع کیا جائے گا وہ اس اطعام کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں منع کیا جائے گا غیر کی وجہ سے منع کیا جائے گا کہ یہ غلام آزاد کرنے پر یا روزے پر قادر نہ ہو جائے اور ایک چیز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو جائز ہو اور غیر کے اعتبار سے ممنوع ہو جیسے دیکھو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کے دن جمعے کی آزان دے دی جائے تو تم جمعے کے لئے کوشش کرو اور بیع کو چھوڑ دو تو لہذا فقہہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی سعی کے وقت جمعے کی تیاری کے وقت بیع جو ہے وہ ممنوع ہے بھئی لیکن یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ممنوع نہیں ہے بیع تو ایک جائز کام ہے آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا کوئی چیز بیچتے ہیں بھئی ہاں لیکن اس کی وجہ سے جمعے کی سعی کے اندر جمعے کی تیاری کے اندر خلل آئے گا لہذا اس لئے اس کو منع کیا گیا ہے تو لہذا یہ بیع مکروح ہوگی یہ بیع مکروح یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے اور غیر کی وجہ سے جائز نہیں ہے یعنی ممنوع ہے بھئی وَالْمَنْعُ لِمَعْنًا فِي غَيْرِهِ لَا يُعْدِمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ فِي نَفْسِهِ اور منع کرنا لِمَعْنًا معنہ کا یہاں ترجمہ کر لیں گے علت اور سبب کے وَالْمَنْعُ لِمَعْنًا اور یہ جو صحبت سے منع کیا گیا ہے اتعام کے دوران یہ لِمَعْنًا یہ ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے فِي غیرِهِ جو اس کے غیر میں پایا جاتا ہے جو اتعام میں نہیں ہے بلکہ جو اتعام میں نہیں ہے بلکہ اس کے غیر میں ہے اور وہ کیا سبب ہے کہ کہیں یہ اسی دوران اعتاقِ اروزوں پر قادر نہ ہو جائے اور اگر یہ صحبت کر لے گا پھر تو اعتاقِ اروزے جو ہیں وہ صحبت پر مؤخر ہو جائیں گے حالانکہ نس کی وجہ سے ان کا صحبت پر مقدم کرنا ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْمَنْعُ لِمَعْنًا فِي غَيْرِهِ اور یہ جو منع کرنا ہے ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے جو اس کے غیر میں پایا جاتا ہے تو یہ جو ہے لَا يُعْدِمُ الْمَشْرُعِيَّةَ یہ اس اتعام کے مشروع ہونے کو معدوم نہیں کرتا فی نفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی فی اپنی ذات کے اعتبار سے یہ اتعام بھی مشروع ہو جائے گا یعنی ایسا اتعام جس کے بیچ میں صحبت آ رہی ہو یہ بھی کفارے کے طور پر مشروع ہوگا یہ اتعام جس کے بیچ میں کیا آ رہی ہے صحبت آ رہی ہے یہ بھی اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگا بطور کفارے کے اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو مانع موجود ہے وہ اس کے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ غیر کی وجہ سے ہے مانا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَالْمَنْعُ لِمَعْنًا فِي غَيْرِهِ لَا يُعْدِمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ فِي نَفْسِهِ اور منع کرنا وہ ایک ایسے سبب کی وجہ سے جو اس کے الغیر میں پایا جا رہا ہے لا يُعْدِمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ وہ اس اتعام کا مشروع ہونے کو معدوم نہیں کرتا ان کے جائز ہونے کو خطام نہیں کرتا یہ اتعام بھی جائز ہو جائے گا تو مشروعیت کا کیا معنی جائز ہونا تو منع کرنا لِمَعْنًا فِي غَيْرِهِ ایک ایسی علت کی وجہ سے جو اس کے غیر میں پائی جا رہی ہے لا يُعْدِمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ وہ اس اتعام کے مشروعیت کو معدوم نہیں کرتی فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ اتعام جائز ہو جائے گا ہاں منع کیا جائے گا لیکن اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے یہ منع کرنا نہیں ہے بلکہ غیر کی اعتبار سے ہے لہذا یہ اتعام مشروع ہو جائے گا جائز ہو جائے گا اور اسے کفارہ ادا ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی ترجمہ پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے لِأَنَّهُ رُبَمَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِعْتَاقِ عَوِي الصَّومِ اس لیے کیونکہ یہ شخص بساوقات قادر ہو جائے گا غلام یا باندی آزاد کرنے پر یا روزے پر فَيَقَعَانِ بَعْدَ الْمَسِيسِ تو یہ دونوں چیزیں صحبت کے بعد واقع ہوں گی وَالْمَنْ عُلِمَانًا فِي غَيْرِهِ اور منع کرنا ایک ایسی علت کی وجہ سے جو اس کے غیر میں پائی جا رہی ہے لَا يُعْدِمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ فِي نَفْسِهِ یہ اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے مشروع ہونے کو معدوم نہیں کرتا یعنی یہ پھر بھی یہ اطعام جائز ہو جائے گا کافی ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ